بھی ہم لوگوں کو جو اشیو آ رہے ہیں نا ان چیزوں کو بھی اپنے ڈیل کرنا ہے وہ آگے ہی کلاس کو بھی منٹین کرنا ہے آپ کا جو اگلا سیشن کا اگلا پوجیکٹ ہوگا مارکیٹنگ انسائٹس کیا کوئی مجھے بتاستے ہیں مارکیٹنگ انسائٹس کیا ہوتی ہیں بیسکلی مارکیٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم جو کیمپینز وغیرہ رن کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ کہیں پہ لیڈ ہوگی کہیں پہ سائن اپ ہوگا کہیں پہ کال ہوگی تو یہ کی پی آئیز ہم لیتے ہیں اور پھر اس میں سیگریگیشن کرتے ہیں ڈیموگرافک کے یار کتنے میل نے ہمارا نیوز لیٹر سائن اپ کیا ہے کتنے فی میل نے کوئی ایک کیا ایج ہے ان کی کیا نہیں ہے کس علاقے سے ہے کس کنٹری سے ہے کس سیڈی سے ہے تو یہ ساری چیزیں مارکیٹنگ ڈیٹا ہمارکیٹنگ ڈیٹس میں مرد ہوتی ہیں اگر بارشے بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان کے ان کے ان کے ان کے ڈیم بنے نہیں ہوئے بارشے پہ جانے بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پہ سلاب آ جائے اب یہ جو کئی باتوں کو جو ہے کہ ہم نے ایک انسائٹ نکالیا کہ یہ ہو سکتا ہے انسائٹ رائی یہ کون سب سے میان رہا ہے آپ سب لوگوں کو جب پانچے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو لے کے تو انکلوڈ یہ کہتے ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ان سے تو اسے ہم انسائٹ کہتے ہیں جی اکیب جی پوسیبیلٹی سر سمجھ گئی پرفیکٹ تو مارکیٹنگ سائٹس بھی اسی تا ہی ہوتی ہیں آپ پانچے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو جج کرتے ہو انہیں ججمنٹ کے اوپر آپ اندازہ لگاتے ہیں یہ چیز اگر ایسے ہے تو یہ ہو سکتی ہے تو یہ جو آپ کی سکس ہوتی ہے اس معاملے میں جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ this if this happens then this can also happen that is a marketing site in the marketing field basic زبان میں اس کا یہ مطلب ہے سر میں میں نے بنائی تھی بہت چھوٹی سی ایکٹیوٹی ہے ہم اس میں ایک دو منٹ لگائیں گے بات اس سے پہلے ہم دو سی چیزوں کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں پہلی بات کی پہ کیا ہوتی ہے کوئی مجھے بتائے گا بچہ اب تو سماد آپ بتاؤ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں جیسے کہ ریج کار بھائی گوڑ بھائی گوڑ اور یہ ہے کے پیس جو ہیں ہے وہ میٹرکس میٹرکس سے کہتے ہیں اس پر کمت ہے آپ کو بیسکلی تمام چیزیں جو ہوتی ہے نو جو فیکٹس ہوتی ہے میٹرکس ہوتی ہے مسال کے طور پر اس نے کونسی یو سر ریپیٹ کرنے کی سر آپ کی وائس میں کٹ رہی تھے میں دوبارہ پیٹ کریں ہمیں ایواز آرہی ہے سب کو جیسے بھی کلی رہا ہم ایک بہت مائنے سا ڈیفرنس ہے جو کہ اکسے کلاس میٹرکس کو آتا ہے ایک میٹرکس کیا ہوتا ہے اور کی پی کیا ہوتا ہے اب میٹرکس کو پہلے سمجھتے ہیں تمام فیکٹس اور فگرز جو ہوتے ہیں نو میٹرکس میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں مسال کے طور پر موبائل کونسا یوز ہو رہا ہے وینڈوز کونسی ہے وہ کس ڈیموگراف میں آتا ہے اس کی ہے ہے اس بہت مائٹرکس ہے ٹھیک ہے اس میں فہنے میں سے وہ چیزیں ہیں جن کے اوپا ہم اپنی پر فورمس کو جنج کر رہے ہیں سر آواز بہت کٹ رہی ہے جیسے آواز بہت کٹ رہی ہے آواز بہت کٹ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اسلام علیکن دیوال اکیب اب کیسی رواز ہے پہلے سے بہتر ہے سر چلے رہے ہی روٹکہ کو پڑے گیا یہ سوڑی باور دا واپس کو آٹی میں نیکس ٹیم کوشش کروں گا کہ میں اچھے انٹرینٹ ہمارے جو نیکس پوچیکٹ ہے نو وہ ہے مارکٹنگ سائٹس کے بارے میں جس میں ہم کے پیس بھی سائٹ کریں گے ہم ان کے پیس کو جج کرتے ہوئے بتائیں گے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں ہم اے بی ٹیسٹنگ کریں گے اس اے بی ٹیسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم پھر آگے کے مینیمیٹکس کے پر کام کریں گے یہاں تو سب کو سمجھ میں آئی ہے تو کچھ چیزیں انہیں ہم بیسک لیول پر سمجھتے ہیں کیا ہے اے بی ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں اے بی ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہیں مجھے ہم جبتا سکتے ہیں جے سر لائک اگر ہم ایک چیمپین چلا رہے ہیں فیس بک کی ہم اگزامپل لیتے ہیں فیس بک پہ ہم کوئی کیمپین چلا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم دو ڈیفرنٹ ایڈ سیٹس بنائیں اور پھر ان میں سے ہم ڈیفرنٹ کریٹیف بنائیں تو ہم پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کس ایڈ سیٹ سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور کس پہ کمپیرزن کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس اچھے ریزلٹس آتے ہیں پھر اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور باقیوں کو ہم یا روک لیتے ہیں یا اس کا بجھےٹ کم کر لیتے ہیں بہر گ 유�gar Felipe بہت ا اگر آپ 극ے طوی اللہ پہ ایک ڈیزائنئرillarج جو کہ بائکس کسی کرتے ہیں یا آپ ایک ڈیزائنئر груп پورٹک ڈیزائیٹ کرتے ہیں پیکجنگ فیکنئی ہü کرتے ہو دونوں کو پبلی کے لیے لانچ دیکھائیں جس پیکیجنگ پہ آپ کو زیادہ سی ملتی ہے پھر آپ نے دو پیکیجز کو ایک دوسرے کے لیے سے کمپیر کیا اور جو زیادہ اچھا پرفرم کرے اسے آپ نے آگے لے کے چل گئے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جی جی گوڑ بیگوڑ ایسے ہی سب کو ای بی ٹیسٹنگ کی سبیم میں آگی ہے جی سر بیگوڑ ایسے بھائی آپ کلاس میں ہیں ہی چل کرنے میں آئیے کے لیے آپ کو ای بی ٹیسٹنگ کی سبیم ہے بھائی سر میں اگزیکل سمجھا یہ ہے لیکن میں اگر آپ لوگ کلاس میں سبیم میں نہیں آیا تو کانلی مجھے اگر آپ کھول کریں تو ایسے ہی چید میں بتا دیا کریں کوئی اسیوں نہیں ہے بات جب سپوسٹ نہیں کہتے ہیں تو آی فیلائک کہ آی ایپ ٹیسٹنگ کیسا ہی ہے آی ٹیسٹنگ کیسا ہے اگر پیادا ہے گوڑ گوڑ مس مشل حمید آپ ہیں کلاس میں اسلام علیکم سر جی سر اے بی ٹیسٹنگ کی سامیم ہے جی سر جی سر سمجھا گئی ہیں ویڈ گوڈ ویڈ گوڈ اوکے تو اب ہم نے دو کنسپس کو بیسیکل دیکھ لیا ہے ایک کنسپٹ کے پی اے کیا ہوتی ہے تو ایک کنسپٹ ہے کہ اے بی ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے ان دونوں کنسپٹ میں کسی کوئی پوچھ لیں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کر کے کلاس کو آگے لے کے چلتے ہیں گوڈ ہو گیا ہمیں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کریں گے میں آپ لوگوں سے فائل شیئر کر رہا ہوں اسلام علیکم میں ایک لنک شیئر کیا کائنڈلی سب لوگ اسے اپن کر لیں and we'll start working on it میری سکین آپ کو دکھائی دے رہی ہے میری سکین آپ کو دکھائی دے رہی ہے میری سکین آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ کے سامنے لنک شیئر کیا کرنلی اس لنک اوپن کا ہے آپ اس پر پیچھ پیچھیں گے یہاں پہ فائل پہ کلک کرنا ہے میک اپ کوپی پہ کلک کرنا ہے اور انٹائے پتہ آپ کے پاس ایک کوپی بن جائے گی اس کوپی کو آپ نے پھر میک اپ کوپی کریں سیف کر لینا ہے کسی کو کوئی کوئی پوچھ لیں اس لئے سب لوگ کوپی پنا لیں and we'll start working on it hopefully آپ سب لوگ اس جگہ پہ پہنچ کے ہوں گے میں سکین آپ سب کو دکھائی دے رہی ہے جی سر good okay تو assume everyone that you are a real estate marketing firm Adil a real estate marketing firm کیا ہوتی ہے hello hello yes جی سر real estate sir real estate marketing firm جو ہوتی ہے وہ جو already societies یا پلاٹ یا جو real estate موجود ہوتی ہے وہ اس کی marketing کرتی ہے اور اس کو sell very good on اچھا آپ سب ایک real estate marketing firm میں کام کرتے ہیں assuming that آپ آپ لوگوں نے دو marketing objective create کرنے ہیں اور each marketing objective کے لیے اپنے associated KPI create کرنی ہے جو کہ measure کر دی ہوگی کہ آپ کا marketing objective ہے کام اب ہوا کے نہیں ہوا آئیٹ اچھا assume کریں آپ real estate marketing firm سے باہر نہیں لگے آپ کوفی shop چلا رہے ہیں مثال کے طور پہ تو آپ کے لیے کیا important ہے کہ لوگ آپ کے product بائے کریں آپ کی sale ہو یہ آپ کے لئے ایک important factor ہے اس کے لئے کیا important ہے کہ لوگ بہت ہوگی ٹھیک ہے مجھے چیٹ کے اندر اپلائے کر دیں اور کر دیں چیٹ میں آپ مجھے اپلائے کر دیں پانچ منٹ لوگ ہیں بس اپلائے کرنے کام کریں مس مشل آپ کلاس نہیں ہے جی سر گوڑ ہو گیا مس مشل آپ نے پہلی کچھ کلاس نہیں لی تو ہم نہ یہ جو ابھی میں ایکٹیوٹی کیس کو ہم اس لئے کلاس میں ایکٹیو رہی جی ٹھیک ہے آکی گوڑ گوڑ جو آپ لوگوں میں ٹائم ختم ہو گیا تو جن لوگوں نے سمیٹ کوا دی انہیں کمیلی سن دیں انکلو ساد عبدالقادی کھٹک صاحب ناصر بھئی اور عابد صاحب آپ چاہ رہے گئے ہیں اگر آپ لوگ انہیں کار یاد سینٹ کر دیں اگر نہیں کیا تو کوئی شو نہیں ہے آج میری اس گروپ میں پہلی خلاص ہے پہلے میرا سیشن سر ماجد سر کے ساتھ تھا فرحان سر کے ساتھ جی جی تو سیشن ریکویس بجوائی تھی کلاس چینج کرنے کیلئے کیونکہ میری جاب ہوگئی ہے تو ٹیوزڈے کو میں سیشن نہیں لے سکتا تھا صحیح صحیح کوئی اشو نہیں ہے جو نیکس مجھے نظر آرہا تا کلاس روم میں تو وہ ہی اس سیشن کی ٹائمن تھی میری سیشن کوئی ایک سنڈیو کلاس ہوتی ہے ایک منڈے اور ٹیوزڈے کو ہوتی ہے ان کی فرحان بھائی کی فرحان سر کے ساتھ جو میری کلاس تھی تو وہ ٹیوزڈے کو ہوتی چار سے چھے تک جی ایسا یہ چلیں گوٹ ہو گیا اچھا عبدال قادر کھٹک سار کلاس میں اور ناسی بھائی آپ بھی جی سر کلاس میں کچھ لکھ ہے آپ نے بھی تک جی سر کر رہا ہوں سینڈ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے جو لکھ بھی دیں سو اوکی سر آکیب یا آپ نے باٹا بین کے لی لکھ ہے آپ ایک دیل سٹی مارکٹنگ فرم مارکٹنگ فرم کے ذور پر کر نا تھا اگر پوچھے جا رہا ہے کہ آپ نے اس ڈیریکشن میں جانا دوسری ڈیریکشن کا آنسر جائے سیم دادو سمجھے یا جی سر میں ریپیٹ کر لوں جی جی دو دو سے لکھتے جلدی سے جلدی لیٹس لیٹ لیٹ جی مرشل زورت لوگوں کو اس کان سیتی کی سات ہے ویل تی ہی ہی دوسری کلاس اب اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کوئی isho نہیں ہے آدیل اور اب جس سمات مائک آدیل بھائی آدیل جی اچھا گائز آب لیٹس have a DISCUSSION آپ دونوں ایک پارٹنر کم نہیں جو مارکننگ فرم چلا رہی ہے آپ دونوں اپس مہانا میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ اندر چیز پر discuss کریں گے سیلز کیسے ہو رہی ہیں سیلز کو انگریز کیسے کرنا ہے ایسی ہے سیلز 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 پہلی بات کیا کریں دیل بھائی مارکننگ آپ عبدالسما سے کیا چیز پوچھ ہوگے کہ سیلز کیسے ہو رہی ہیں سیلز کو انگریز کرو کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ چیز کرو ہوگے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کیا رہا ہے جو آپ کے پاس دیٹا بیس ہے اس میں سے جو آپ کی کسٹومر ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کیا رہے ہیں جو آپ کی نئی ہاؤس سوسائٹی ہیں جو نئے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں کتنی ان کو آگائی دی جا رہی ہے ان کو ویٹس اپ میل کی تھو کتنی کالنگ کی سیلز کے حساب سے یہ پوچھا جائے گا اور مارکٹنگ کے حساب سے کتنا پمکٹ جو ہیں وہ بنا کے جو جو بورڈ ہیں عبدال سمان اگر آپ ڈیجیٹل جو ٹرس فرمیشن اس کے ہیڈ ہیں تو آپ کیسے چیز کو انکریز کریں مثال کے طور پر اگر کہا جاتا ہے آپ نے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچ آنا ہے کوئی نیا مارگیٹنگ کا پورٹک لونچ کیا زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ آنا ہے تو آپ کا مارگیٹنگ اوبجیکٹیو میں یہ پورٹکٹ ایسے لوگوں پہنچ کیا رکھو گی اس کے لوگ ہماری ریچ کتنی جا رہی ہے پر منت جو ویوز ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں اگر ہم ڈیجیٹل کو لے دیکھ لیں اس چیز کو تو ڈیجیٹل میں ہم جو ہماری ریچ ہوتی ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے ویوز کے بیعث پہ کے ہمیں لوگ کتنے ویوز کے رہے ہیں جو سوشل میڈیا پلیفارم پہ جائیں جو سب سے ٹارگیٹڈ ہمارے سوشل میڈیا ایپ سیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے فیس بک انسٹرگرام اور یہ تین اجگر پہ ہم اپنے ڈیجیٹل ایڈز دیں گے اور اس کے بیس پہ ہم اپنے جو ہے تو ویوز کے لئے آرائٹ 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 زیادہ لوگوں کو اس کی بات سر میں آرہی ہے اس چیز کو ایک بر پھر بلڈ اپ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھتے ہوئے جب میرے تاجی کا جواب آپ میں سکرین دیکھ ہوتی آچھا مس مشل آپ کلاس نہیں ہے آرائٹ اچھا ادیل ایک مارکیٹنگ ابجیکٹ مارکیٹنگ فرم کیا ہوگا کتنی کنورجن ہو رہی ہیں پر ویک پر منت کنورجن مریل سٹیٹ کے اندر کیا ہوتی ہے سیل ہوتی ہے کیا کنورجن نہیں سیل مطلب آپ جو سارے مطلب ٹھیکی سیل ہوگی مارکیٹنگ ہوگا انکریز دا اوال سیل سب لوگ اس مارکیٹنگ ابجیکٹی ہے جی سر اچھا کیا یہ مارکیٹنگ ابجیکٹی ایک سمارٹ مارکیٹنگ ابجیکٹی ہے نو سر مارکیٹنگ ایس نہیں کوئی شو نہیں مس مشل آپ نے کہا نو وائی سمارٹ مارکیٹنگ اجیکٹی سر یہ سپیسپک نہیں ہے شای نمبر جس نہیں گوڈ وائی گوڈ آمس سر سمارٹ کیسے کریں گے مس مشل سر نمبر اس میں پر دیں گے کتنا انکریز کرنا ہے اور وہ بھی ریال ہو گوڈ وائی گوڈ اچھا مارکیٹنگ فرم کے لیے یہاں پہ اگر عدیل بھائی آپ بتانا چاہے کی مارکیٹنگ فرم کے لیے اگلی تین مہینے کے لیے اگلی اگلی قوارٹ کے لیے کھنی سیل وہ ریال شکھ ہوں گے سر 10 to 15 سر چھوڑی فرم کی سر انکریز اور وائل مجلی سیل 10 to 15 by the next quarter میں اس کی نا سکت ہی دے دی بھائی جی سر کیا یہ اب ایک سمارٹ مارکیٹنگ اپجیکٹیو ہے اس میں اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا جو کرنٹ سیل ہیں جو ملی ہو رہی ہیں تو اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا بھائی بھائی بس مارکیٹنگ اوڈیو کرتے ہیں وہ تاب کرو گے جب آپ ایک سینیریو کر ہوگے اگ ہم بس این ایک تیویٹی سمجھ ہیں کہ مارکیٹنگ اوڈیو کیسے کریٹ کیا جاتے ہیں اس کا کیپی کیسے کریٹ کری جاتے ہے اوکی بھائی 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 آپ کا پوائنٹ ویلیڈ تھا سری بھائی میں ہم نمبر شو کریں گے یا صرف لکھیں گے پروجیک میں کے نمبر نمبر آف سیل جی اب اگر میں کہتا ہوں کہ انکریز آوال منتلی سیلز بھائی تین تو فیفٹی ٹی پیسنٹ یہ میں نمبر دے دیا اب اس نمبر ریج کرنے کے لیے مجھے کتنے اس نمبر کو ریج کروں وہاں پہ جب میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ مجھے مجھے مانگ رہے تھے کہ آپ نے سیلز کا لکھنا ہے اس طرح کی چیزیز کا لکھنا ہے اس طرح کی کلوڑنگ وہ نہیں کرنی جو چیز آپ نے مارکن آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے سوری یہ لکھ Imagoon Api should be metric and not a marketing objective for example if your goal is month your KPI should be سیلز اور سیلز کو انہوں نے بالدک ہے مطلب سیلز لکھنا ہے نمبر اس میں انکلوڈ کر نہیں کرنی کسپیسی فکر نہیں کرو گے تو وہ آپ کے مارکیٹنگ اجیکٹیو میں فیڈ نہیں کر سکتا میں تو سر یہی کر چکتا میں نے اپنے پروجیکٹ میں ایسا ہی کیا تھا انہوں نے اس کو جو ہے تو کہا کہ اس کو بیو میں ہی کرتا ہے کہ we can rewrite کر راکھا ہم اس کے چیئے گا ہے پیش میں نے جب کہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ ہوا میں پورو ہو گیا تھا تو i'll have to check and get back to you sorry about that okay میں آپ کے ساتھنا شیئر بھی کر میں انشاءاللہ جی شور شور اچھا تو رگارڈنگ کے پی ای اگر میں نے متلی سے سیلز عیس کر نہیں ہے تو کے پی بھی اس کے ساتھ سے کریٹ ہوگا آگے چلتے ہیں ایک سمارٹ مارکیٹ گ اپجیکٹیو کرنا ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں جی سر ساتھ ہیں اچھا میں نے ویب سائٹ کے اوپے میں ایک انکریز کرنا چاہتا ہوں تو ایک تو اس کا مارگیٹنگ ابجیکٹیو میں کیسے لکھوں گا سر ہم جو ہمارے ویب سائٹ پر ویزٹس ہوں گے اس کو ٹریس کریں گے جو دیلی کسٹومر ہمارے ویب سائٹ پر ویزٹس کریں گے سر ہمارے ویزٹس ہوں گے جی سر اچھا بڑھا اچھا آگے انیس آپ ابھی میں ساتھ ہیں جی سر اچھا یہ ایک سمارٹ مارکیٹنگ ابجیکٹیو ہے اگر ہم یہاں پہ ٹریپک ہم نے انکریز کرنا ہوں تو اس کیلئے ہم سپیشن ڈسکاونٹس ہوگے رہا دیں اپنے اس پہ برانے کسٹومر کو اس کو انفرم کر لیں ایمیل وغیرہ کر لیں اچھا وقات جی آپ کلاس میں ہے یہ بہت ہے کیا یہ سمارٹ مارکیٹنگ ابجیکٹیو ہے اگر اسے سمارٹ کرنا تو کیا کرنا پڑے گا ہمجھے سمارٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں یہاں پہ کوئی کونٹریٹی لکھنی ہوگی کہ انکریز آرگینک ٹریپک کیا ویب سائٹ وزیٹر بائی تاؤزنڈ یوزرز تو اس کے لیے ہمیں کوئی اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہمارے کتنے وزیٹرز پھر کے پی آئی میں وہ وزیٹرز آئیں گے جی سر ایکسکیوز می سر سر اگر ان کی کی پی آئیں ہم لکھیں گے تو کیا ہم مطلب ایزیوم کرتے ہیں کہ تاؤزنڈ سے زیادہ آتے ہیں وزیٹرز تو اس کو پھر کس طرح ہم لکھیں گے کہ کیا مانی کہ ہم نے کوئی کام کیا جتنا ایکسپیکیوز سے زیادہ لوگ آ رہی ہیں کہہ دیں جی تو آپ نے بیسیکل اپنا کے پی آئی اچھی بات ہے اس میں وہی بات نہیں ہے مسائل کے دور پر میں نے کہا تھا کہ میں اپنا پورٹکٹ دس دفعہ سے بیچوں گا اس مہینے میں بٹس کی وجہ میں نے اسے پندہ بیس دفعہ بیچ دی ہے تو یہ میں نے کے پی آپ کا ہوئی ہے بس آپ نے اسے اوئر ایکسیڈ کر لیا آپ نے زیادہ اچھا پر فرم کر لیا صحیح صحیح ہوگا میں جی بھائی گوڈ اچھا فرمانولا بھائی جی سر اچھا آپ کو بھی بھی میں نے دیکھا تھا میں نے کہا آپ سے باچت کر لیا تھا اسی ابھی ہم سمارٹ مارگیٹنگ اوبجیکٹس لکھیں ہیں دو اب ان کی کیپیز لکھنی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اس سر اس مارگیٹنگ جو سمارٹ مارگیٹنگ اوبجیکٹیوز کا کیا بنے گا آپ کی حال میں اس کا اثر یہ جو تاؤزنڈ پر منت ویزیٹرز ہے تو یہ ہمارا کی پفارنس انڈکیٹر ہے سر کہ ہم نے اتنی ٹھیک لینے ہیں اچھا تو تاؤزنڈ پر منت ویزیٹرز یہ ہمارا کی پی ہے آکے بھائی یہ ہمارا کی پی ہے کنفرم کریں یہ کی پی آئی تو آورال سر اسے بریک ڈاؤن کریں گے کہ ایک ہفتے میں کیونکہ ہم نے ٹارگٹ سے پہلے دیکھنے ہوتا ہے کہ ہمارا کام کسے جا رہا ہے اگر یہ ہمیں بات کریں تو ہم ایک ہفتے تک آ جائیں گے کہ ایک ہفتے میں کتنے ویزیٹ کر رہے ہو اس سے ہمیں آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ ہم سی ٹریک پر ہیں بھوٹ بھوٹ اوکی چلو اس کے اب بات کرتے ہیں بھائی 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 ہے کلاس میں آئی کے سالے گئے ہیں اچھا اوز بیوی پھائی بھائی کرتے ہیں پیسل کا پیسل بھائی ہے میں نے جاندہ جہاں ہے لیکن آپ کے سالے گئے ہیں اچھا آپ کو سمارٹ مارکٹنگ اوپشیٹیو کی سمجھ ہے بھائی نہیں سر آبی no worries no worries اچھا let's go to another student for hours let's go back to آکے بھائی آکے بھائی جی سر if we want to increase overall monthly sales by 10 to 15 by the next quarter تو میں اگلے اس کی کی پی کیا ہوگی next quarter میں سر ہاں جی اگلے تین مہینوں کے اندر ہم نے پنہ سیلز دیکھا آل نہیں ہے تو اس کی کی پی کیا ہوگی اس میں ہم نے پہلے کے پی اے یہ ہم نے سیٹ کی دی کہ تین منت میں دس سے پندر کسٹمر ہم نے لے کے آنے تو اس سے اگلے تین منت کی بات کر رہے ہیں سر آپ نہیں نہیں انہیں کے حساب سے کے پی بس لکھوانے آپ نے مجھے کہ کیا لکھوں میں تو ہے وہ کسٹمر جو ہماری چیزیں بائے کر رہے ہیں سر اگر ہم تس کسٹمر تک پہنچ جاتے ہیں پندرہ کسٹمر تک پہنچ جاتے ہیں سر کلیر نہیں ہے سر آج تبییت کچھ ٹیک نہیں ہے دو دن سے کوئی اشیو نہیں کوئی اشیو نہیں ہے لیٹس ٹکا بے گو فائیس منٹس ان گٹ بیکتو دس اگین کوئی اشیو نہیں ہے گائز ابھی کلاس میں ہم پانچ منٹ کی بیک لیں آپ سے پانی پی لیں فیش ہو جائیں سر ایک چیزیں پلیس پلیس سر کی بیئی ہم سے پہلے سے سمجھ جوٹ رہا ہے چیزیں یہاں پہ ابھی سمجھا رہی ہے سر یہ اس کی بیئی اس طرح اس طرح ہے نا مطلب ایک مہین ایک ہم انداز علاقہ دے گے ابھی let's suppose پانچ منٹ ابھی فرس منٹ میں ہو رہے تو ہمیں انڈکیشن ہمیں مل رہا ہے کہ ہاں انشاءاللہ نیکس جو بلکل یہ انسے اس کا کہ آپ اسے منت کے حساب سے دیکھیں گے اگر میں پانچ سیل کرنی ہے تو میں ایک منت میں دیکھ لوں گا پانچ سیل ہوگی ہیں تو میں نہیں کہا میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں میری تراجیکٹری صحیح ہے بات اگر میں پہلے مہینے میں ایک بھی سیل نہیں کہہ پاتا ہوں تو اس کا مطلب میری تراجیکٹری غلط ہے تو مجھے پانچ کو ایم کرنا ہوگا ہے یا اس سے اوپر میں لکھوں گے جس طرح پہلے ایک اور دوست نے کہا کہ اس میں سر ہم جو جس طرح میں نے بھی سبمنٹ کر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اس میں جو نمبر ہے یہ سپیسیفائی نہیں کرنا جس آپ نے کہنا ہے کہ نمبر آف سیلز نمبر آف سیلز یہ ہمارا کی پی ای ہو جائے گا اب ایلڈ نو جب انہوں نے ریویو کیا تو وہ آپس کر دیا تھا کہ آپ نے اس میں لیٹس پاس ٹین لکھا ہے یا فیفٹین لکھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سمارٹ جو مارکٹنگ اوبجیکٹیف ہے اس میں منشن کر دیتے ہیں کہ لیٹس اپوز ہم نے فیفٹی یا سکسٹی سے انکریز کرنا ہے جو ہماری سیلز ہے تو جس ہم لکھتے ہیں کہ نمبر آف سیلز جی سر میں سر ایک بات ایٹ کرلوں ہی یہاں پہ میں لے رہا ہوں میں نے واقعی اپنے جو کی پی ایٹ تھا اس میں میں نے نمبرنگ اور فیگرز ایٹ کیوئے تھے پرسنٹیج وغیرے کچھ ایٹ کیوئی تھی تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف آپ نے وہ میٹرکس لکھنی ہوگی کیا کہتا ہے جیسے نمبر آف سیلز ہے نمبر آف ریچ ہے چلے چلے that's good let's build on that this I think helps out کہ آپ کو تھا آسان ہو جائے آسانی ہو جائے گی کہ انستیٹ کہ آپ اس میں نمبرز اور فیگرز ایٹ بس متعدد کرنا کا چاہتے ہیں تو with that in mind اس کے اندر ہم نے بتا جیا کہ ہم نے اپنی ویبسیٹ ویزیٹرز اور اگرین وہ بائی ہزار منت کرنی ہے تو کے پی مہا نمبر ویزیٹرز ہو جائے گا اس پر ہم نے بھی سیل اووال انکیس کرنے بھی دنکس 10 to 15 منٹس تر نمبر سیلز ہو جائے گا پر آل سیلز ہو جائے گا to this again okay see you everyone is back I hope walaikum assalam good this is your first session I think yes sir this group is the first session I have only four sessions attended all right hopefully we will already catch up majority of the concepts that we are going to deal with but if you think that you need revision or something of that sort then we will go over it okay brother okay sir short is everyone back Anis currently so we can proceed yes sir perfect guys so we have talked about marketing your objective and KPI I have been told by my fellow students that KPI didn't define it to me but it's just to tell what you have to tell what you have to tell what you have to tell if it is the problem مارکٹنگ پڑپکٹو ہے کہ ہم نے اپنی جو نیکس تین مہینے گندہ نا اپنی سیل بائے پندہ انکریز کرنی ہے تو یہ ہمارا ایک سمارٹ مارکیٹنگ اوبجیکٹیو ہے یہ سب میں آگیا عاقب کیسے کریٹ ہوگا جی سر بلکل سر تو اس کے حساب سے ہم نے بس یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا مارکیٹنگ اوبجیکٹیو سمارٹ تو اس کے کے پہ بس یہ ہوگا کہ نمبر سیلز انکریز کرنی پہلے گی ہمیں جی سر یہاں بھی میرا یہ میں نے تو نمبر کے ساتھ کے پیائی مینجن کی اور پروجیکٹ بھی پاس ہوگی ہے میں نے بھی ایسے کیا تھا میں نے دیفائیڈ بتایا تھا آپ کا پوچک نا ایک پوچک کے پاس جاتا ہے کوئی دیفائیڈ چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے جو میں نے میتھوڈ پڑھا ہے میں کہتا ہوں وہ دیفائیڈ ہوتا ہے میں لکھو کہ نمبر سیلز میں لکھتا ہوں کہ میں نے اگلے مہینے گزار پانچ سیلز لے کے آنے ہیں تو اس سے یہ کہ کلیر ہو جاتا ہے دیریکٹیو آپ کا اب دونوں اپروف ہو رہے ہیں تو میں دونوں کے ساتھ سے بتایا ہوں ایک دیریکٹیو یوں آپ لکھ سکتے ہیں نمبر سیلز انکریز کو دوسرا یہ لکھ سکتے ہیں بھائے دا نیکس مہت پانچ سیلز لے کے آنے ہیں اب یہ دونوں اپروف ہو رہے ہیں تو آپ دونوں کے ساتھ سے کرلو جی سر اوکی برد یہاں تا کسیوں کے قویسٹن دنی ہے نو سالہ بھی تھا کوئی نہیں آگے موف کرتے ہیں اگر آپ کو مارکیٹنگ اوڈیکٹیو ہے کہ آپ نے ہزار ویبسیٹ ویزیٹر انگیز کرنے اگرینک بھائے نیکس منت تو آپ کا کپی کیا ہے کہ آپ نمبر ویزیٹرز انکریز کو میں نے اس کا کپی کچھ حصہ لکھا تھا کہ میں اپنی ویبسیٹ ٹیفک جو ہے انکریز کروں گا بھائے دیس اماؤٹ بھائی دس ٹھنگ تو وہ اس طرح میں لکھا تھا دونوں پروف ہو رہے ہیں دونوں سے آپ سے لکھ لکھے ہیں اب امیدہ سب کو کپی یا مارکیٹنگ اوڈیکٹیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کسی ہو ابھی بھی کوئی کوئی کسٹ ہے تو پوچھ لیں نہیں سر پریان پرفیکٹ پرفیکٹ اچھا اب نیکس ٹھنگ ہے ای بی ٹیسٹنگ اب ای بی ٹیسٹنگ کے بھائے میں آپ لوگوں ایک ایک زیمپل دیتا ہوں میں یہ سکرین آپ کو جب دکھائی دیتا ہوں کیا میں اس کی نقائی دے رہی ہے آپ کو جی سے اچھا اب امیجن آپ لوگ ایک کمنی چلا رہے ہو جس کا کام ہے مارکیٹنگ کرنا ہے یا اس پر فرم لگایا ہے اب اس فرم کے اندر دو اپشن ہیں ایک اپشن ہی ہے کہ آپ فرم کے شروع کے اندر اس کی ادھر لگا دو اس تاکھر بٹن ہے اس بٹنگ بستہ لگا دو دوسرا اپشن ہی ہے کہ آپ فرم شروع میں لگانے ہو جائے آپ اس پیچ کے آخر میں لگا دو اس فرم کو ایٹ ڈا اینڈ ڈا پیج پھر آپ دیکھو گے کس والے پیج کے اوپر زیادہ آپ کو آ رہے ہیں میں اس کو دبائے ایکسپین کرتا ہوں وقال بھائی نے ایکزیمپل دی تھی کہ آپ دو اولٹرنیٹیوز لیتے ہو ایک ہی چیز کے اور دونوں کو چیک کرتے ہو کہ کونٹ سا اولٹرنیٹیوز زیادہ اچھا کام کہہ رہا ہے یہ بات سر میں آ رہی ہے سب کو جی سر بالکل جس میں ایک کے اندر آپ نے سیل والا پیج جو سیکشن ہے وہ اوپر لکھ دیا دوسرے والے میں آپ نے سیل والا سیکشن آخر میں لکھ دیا دونوں کے اوپر مارکیٹنگ کرے دیکھ لیں جس کی اوپر کنوشن زیادہ آ رہی ہے آپ اسے پھر اپروف کر لیں گے دوسرے کو آپ ختم کر دیں گے تو یہ ہم نے کیا کیا ہم نے اے بھی ٹیسٹنگ کی ہے اے بھی ٹیسٹنگ کی کیا یہ بات سب کو سر میں آگئی ہے اور یہ سر موسٹلی جو ہے وہ پیڈ ایڈز میں ہوتا ہے نا یا یہ آپ کسی بھی چیز میں کر سکتے ہو میں یہی آپ کو سنانے کوشش کر رہا تھا پیڈ ایڈز میں بالکل ہوتا ہے یہ اس کے لئے فیمس ہے پیڈ ایڈز بٹ یہ صرف ڈیفائن وہاں پہ نہیں ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں مستال آپ کو میں دیتا ہوں آپ اگر آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک اپشن یہ ہے کہ آپ اپنا پیکج جو ہے یا اپنا موبائل جو ہے آپ ڈبے میں ڈال کے بیچو دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل جو ہے صرف شاپر میں ڈال کے دے دو دونوں پر دیکھ لو کسی بھی کون سے بھی زیادہ اپروف ہوتا ہے کون سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کون سے بھی سیل آپ کی زیادہ انگریز ہوتی ہے اب جب بھی آپ دو سیم چیز کو کرنے کہنا تب اے بھی ٹیسٹنگ کر رہی ہوتے ہو کیا یہ بہت سر میں آدھی آپ کو جی جی گول ہمارا سیم ہوگا بٹ ٹیکنیکس ہماری ڈیفرنٹ جی مسال اس کی آپ ہر جگہ پہ ایک زیمپل دیکھتے ہو اب کئی برینڈز سیم پوڈک جو ہے ڈیفرنٹ پیکجنگ میں بیچ رہی ہوتی ہے وہ بھی اے بھی ٹیسٹنگ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کون سی والی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے پھر اس چیز کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں دوسرے سیمک سیسٹ جی سیمک ناو لیٹس بیلٹ او دیکھ اسیوم یا رنگ کمپین ویڈا گوال افکلیکٹنگ سائن اپس سائن اپس سائن اپس سائن اپس سائن اپس بیلیڈز تس سب ہو لائٹ سائن اپس تس الل yht ہم کی انفرمیشن لینی ہے آپ اے بھی ٹیسنگ کرتے ہو ایک کے اندر آپ کہہ کرتے ہو کہ آپ سائن اپ فرم جو ہے وہ پیج کے شروع میں لگا دیتے ہو کہ جیسے آپ کی ویب سیڈ اوپن ہو اسے سائن اپ فرم مل جائے کہ یہاں پر نام نمبر ایمیل وغیرہ دے دو میں آپ سے رابطہ کر دوں گا دوسرے کے اندر آپ کیا کرتے ہو کہ سائن اپ پیج آخر میں ڈالتے ہو کہ پہلے ہم نے پوڈک کے بہت اچھا ہے آپ بہت پیسہ ملے گا یا جو بھی طریقہ لگنی ہے اگر بگم ڈال دی آپ نے آخر میں جا کے آپ نے کہہ دیا کہ آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنا نام نمبر ایمیل ڈیسٹ دے دو ہم آپ سے رابطہ کر لے گئے تو یہ اپنے دو ایک چیز کو بیشنے کے لیے دو ڈیفرنٹ اپروچز ازمائی ہیں کہہ یہ بات سائن میں آ رہی ہے سب کو جیسے اگر آپ اپنے احساب ایسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں میزا ایک بھائی اوکے مسٹر ساد آپ کلاس میں ہے جی سر ابھی ہم اے بی ٹیسٹنگ سینیریوز کو نا ریوائز کر دیں اے بی ٹیسٹنگی سوی میں آگیا آپ کو جی سر آگیا اچھا اسیوم کریں کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں آپ کا پوجہ کس چیز کے باہر میں تھا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے بھائی گوڈ بھائی گوڈ تو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے آپ اپنے ویب سائٹ کی پیج کو کیسے مارک کریں گے کون سا پیج آپ کے لیے زیادہ فرنکشنل ہے وہ اسے کیسے ڈیجیٹل مارک کریں گے میرے لیے جو میرا جو ڈیجیٹل ہوم پیج ہوں گا وہ میرے لیے سب سے زیادہ افنیت کا مل ہوگا کیونکہ جو ڈیجیٹل مارک کریں سب سے پہلے یہ سوفی کی ویب سائٹ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ چاہیے دیکھیں گے دیکھیں گے اب یہ میں دو کمنی ہے ایک میں کمنی جس کا نام ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہمارکٹنگ ایک میں کمنی ہے ڈائننکس ٹھیک ہے تو ڈیفرن کمنی ہے ہم نوٹس کریں گے دونوں کے ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے ایک کے اندر شروع کے اندر میری سیویس آ رہی ہیں اس کی پودکٹس آ رہی ہیں اس طرح کئی ڈیزائن ہے ٹھیک ہے دوسرے کے ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا زیادہ سیل جنریٹ کر رہے ہیں ہر موقع پر یہ بھی ٹیسٹنگ کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ کس چیز میں آپ کی سیل انکیز ہو رہی ہے کون سی چیز میں کسٹمر کو اچھی لگ رہی ہے کون سی چیز میں کسٹمر بائے یا انفرمیشن دینا چاہا رہے ہیں ہماری ایک اکیڈمی ہے جس میں ہم پڑھاتے ہیں پروگرامنگ ویب ایب ڈیویلپمنٹ اس طرح پہ میں نے کیا تھا کہ نمبر آف سٹورنٹس ہم کس آلائٹ 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 اب آپ اس کے لئے مارکیٹنگ خود کہتے ہیں کوئی وہ بندہ مارکیٹنگ کہتے ہیں تو بیسکلی موسنی تو وہ ورڈ آف ڈا ماؤت کے تروں سٹورنٹس ہی اس طرح اس کو مارکیٹ کرتے ہیں اوکی لیکن پروڈجک میں پھر میں نے یہ کہا دے کہ ہم اس کی لئے کونسی میڈیوم فیس بک ایڈز اور اس طرح کے ایڈز میں نے اس میں منشن کیا تھا چلو لیٹس بیلڈ اون دیڈ ایگزیمپل آپ نے ایک مارکیٹنگ ابجیکٹیف کے لئے اے بی ٹیسٹنگ کا انہی ہے اپنی اکیڈمی کے لئے تو اے بی ٹیسٹنگ کیسے کرو گے فیس بک کے اوپر فیس بک میں پہلے تو سٹورنٹس کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کی لئے ہم اس میں لیٹس اپوز کوئی ویڈیو ایڈ چلاتے ہیں جس میں ہمارے جو الریڈی سٹورنٹس فارے ہو چکے ہیں یا جن کو انٹرنشپس ملی ہے جوب ملی ہے تو ان کو ہم بتائیں گے جو ہم کورتیس آفر کرتے ہیں ان کا بتائیں گے تاکہ اس سے جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ ہو سٹورنٹس کا اور وہاں سے ہم ان کو مطلب جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ لائیں گے وہ سائن اپ وغیرہ کریں گے پھر ہم ان کے ساتھ اس طرح کانٹیکٹ کریں گے ان کو ڈیمو کلاسز آفر کریں گے تو اس طرح میں نے وہ پورا سیناریو وہاں پہ منشن کیا تھا اچھا لیٹ می گف دیس اگزیمپل تو وکار وکار آپ کلاس میں ہیں جو میں کلاس میں ہوں اوکے وکار لیٹ می آسکیو ایک ویسٹن آپ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ بچوں کو ایک دوری ونٹ یا موبائل ویب سیٹ وغیرہ سکھاتے ہو رائٹ جو ڈی اوکے ناؤ پرسیدنگ دیٹ آپ نے اے بی ٹیسٹنگ کیمپین لانچ کرنی ہوں اب اب اے بی ٹیسٹنگ کس چیزوں پہ ہو سکتی ہے کیا پہلی کلاس کو بتائیں گے سر اے بی ٹیسٹنگ ہماری آرڈینس سیلیکشن پہ ہو سکتی ہے ہم جو ٹارگیٹڈ آرڈینس ہے اس پہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیزائن ہے ایڈ کا کریئیٹیو ہوتا ہے اس پہ ہو سکتی ہے ایک ہم کریئیٹیو انگلیش میں بنائیں اور ایک کا ٹیکسٹ اردو میں ہو تو ہم وہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یار کس پہ ہمیں ہماری آوڈینس کون سا ایڈ زیادہ سمجھ رہی ہے اور کون سا ایڈ کر رہی ہے تو یہ دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ویڈ گوڈ آنسر آپ نے بہت اچھی سے دیفینڈ کیا اب مس مشل آپ کلاس میں جی سیر اب ایوی ٹیسٹنگ کا فائدہ کیا اس چیز کا سمجھتے ہیں ایک کریٹیو میں نے بنایا انگلیش کے اندر ایک کریٹیو میں نے بنایا انگلیش کے اندر اور میں نے دونوں پر ایڈ آن کر کے دیکھا اب اگر میہا پوڈک اس طرح ہے جن جس میں لوگ اتنے پڑی لکھے نہیں ہیں جو سفر اردو پچھ سکتے ہیں تو میہا اردو والا کریٹیو زیادہ چلے گا اور اگر میہا جو اگر میہا جو پڑی لکھے ہیں تو ایسے ہی ہے جی سیر بٹ تو انڈرسٹینڈ دیکھ بٹ تو انڈرسٹینڈ میں آپ کو بات کرتے ہیں اب مسائل کے طور پر آپ نے ایسیوں کے لیے کسٹمر ڈھونڈنے ہے رائٹ اب کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے آپ کنے لوگوں کو ٹاگٹ کر رہی ہو اس چیز کو جنج کہتے ہیں اب میں دو قسم کے بزنس جاتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو ریڈی مارکٹ میں کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں جو ویل اسٹیبلش بزنسز ہیں رائٹ ایک وہ بزنسز ہیں جو ابھی بھی سٹارٹ کر رہی ہیں آپ دونوں کے لیے ڈیفرنٹ کمپیرز بناؤ دونوں کے لیے کمپیرز لند تو دیکھو کہ آپ کے علاقے کے اندھا ہے کون سے والی کمپیر جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اب اس سائے پوسیس کو ہم کیا کہیں گے اے بی تیسٹنگ کہیں گے سر اس کو کہ کون سا کون سا والے کریٹیو کون سا والے ایٹ ہمیں گوڈ ریزلٹ جنریٹ کر کے دے گا یا کون سے والے مجھے گی ہوگی کسی کو کوئی کوسٹنگ ہے میں تو بھی کوش لیں سر ایک کوسٹن ہے جی جی سٹوڈن نے بات کی اپنام تو مجھا نہیں باتا کہ آڈینس کے لیاز سے آڈینس کے لیاز سے آڈینس کے لیاز سے تو ہم نے دیکھ لیا رہا کہ آڈینس کے لیاز سے آڈینس کو ٹارگر کرتے سے مجھے گا میں ابھی ہوئی ایک سٹوڈ دیا تھا ہوجوڈنس کے ساتھ سے ابھی میں جو فرمان بھائی کو ترہتا مسال دی سی مجھے انہوں نے کیا آپ کا پودک جو ہے اس پودک کے ساتھ سے اگر سافتنگر کرتی ہے اب آپ کا جو پودکٹ اگر مسال کے طور پر آپ بارٹا کے شوز بیچ دیو عویتوں کو ٹھیک ہے عویتوں جو چھوٹی عمائد ہی ہے جن کی عمائد سولہ سے لے کر پچیس سال کی ہے وہ بھی جوتے لے رہی ہیں پچیس سال سے پہنٹالیس سال کی ہو رہتے ہیں وہ بھی لے رہی ہیں ایسی ہے جی سر بلگو سر بٹ آپ دونوں کے لیے ڈیفرنٹ کمبیرز لانچ کریں دیکھ لو کہ ای ایس کے سیزن میں زیادہ شپنگ کون کرتی ہیں اٹھانہ سے چوبیس سال کرتی ہیں یا پچیس سے پہنٹالیس سال زیادہ کرتی ہیں لانچ کرو اور سیم کہہ کہتے کریٹیس کے ساتھ اور چیک کر لو کہ کون سی اوڈنس زیادہ بائے کردی پھر نیکس سال آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس والی اوڈنس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ یہ والی اوڈنس میری چیز زیادہ خریدے گی جی سر بلکل کوئی ہوتے ہیں یہی جب کھائی ہے جی سر کوئی بھی کسٹن ہے تو آپ کو آسکت اوٹ ای بی ٹیسٹن کرنا تھا کہ اگر اگلے سال ہم جو ہیں تو جو انسا کمپین اچھا چلا تھا اسی پروڈک کیلئے پھر ہم کمپین کریں گے تو جو پروڈکٹ ہمارا چلا تھا وہ تو چلے چل رہا ہے جو انسا پروڈکٹ کا کمپین اچھا نہیں چلا تھا تو پروڈکٹ ہمارا پھر نیگٹیو یا لاؤس کی طرف جائے گا ڈیس کے اوپر لے کے چلتے ہیں یہ بھی ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے یہ ایک تیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ میجے کمپین لانچ کرنے سے پہلے دن کرتے ہو دیتا ہوں مسال کے دور بھی اگر میں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے جس کے تقریباً ایک لاکھ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب انسیٹ کہ میں پہلے ایک لاکھ پروڈکٹ بناوں پھر اس کے اوپر چیک کروں گا بکھر ہے کیا کروں گا پہلے میں جی سر پائلٹس کیلنگ پہلے آپ پائلٹ رن کرتے ہو پائلٹ رن کرنے کے بعد پھر آپ سے میجے لیول پر کریٹ کرتے ہو ایسی ہی نا پہلے پائلٹ اپیسوڈ ہوا پھر آپ نے اسے پورے سیزن کے طور پر کریٹ کر دیا جی سر تو اسی طریقے سے نا ابی تیسٹنگ اس بیسکلی یا پرلیمنی ٹیسٹ جو کہ آپ رن کرتے ہو اسی بھی میجے کیمپین کو رن کرنے سے پہلے مسال کے طور پر میں نے اگر کیمپین لو جن کرنی ہے کہ میں نے نئے بزنس京ز کو ٹارک کے لیں یا پورانے بزنسل کو ٹارک کرنے ہو اس کیمپین میں میں نے ایک لاکھ پہ لگانے ہے رب میں ایک لاکھ لگانے اسے پہلے کیا کروں گا میرے پانچ زائد لاکھ زائد لگا کے چیک کروں گا مجھے کون سی جگہ سے کسٹمر آرہی ہیں پانچ var acompa میں چھوٹے پر لگایا پانچ زائد بڑے پر لگا دیا میں نے دیکھایا چھوٹے والے زیادہ آرہے ہیں تنت WHO لاکھ والی کمپین جی جی نیس میں لیٹس سپوز سر ایک نیو کمپنی ہے اور اس کے اتنے کسٹمر جنرائیٹر نہیں ہوئے بھی تک اور اتنا وہ نہیں ہے تو اس کے لیے ایسے کس طرح ہم کرتے ہیں تو کسٹمر اتنے ہی نہیں ہے اور کمپنی بھی نیو ہے کمپنی کس چیز کے ذات بتائیں گے تو میں یہ پوچھ رہو سر لیٹس سپوز کوئی نیو کمپنی لانچ ہوئی ہے اس کے لیے تو اس کے لیے کس طرح کریں کیونکہ اس میں تو اتنے لوگ نہیں ہوتا تھا میں اس کے اوپ آتا ہوں یہ ایوی ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ آپ جب کوئی کمپنی لانچ کرنے سے تب بھی کرتے ہو آپ اس کے لیے کہا دوں اب مسائل کے طور پر آپ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ نہیں یاد ہو ایسے دس پندہ سال پہلے نا ٹی وی کے پر رات کو ایک ایڈرٹائزمنٹ آتی تھی ایک بیلٹ ہوتا ہے جسے آپ پہنو پھر آپ کا وردن کام ہو جائے گا ہوای بیشنوالا بیلٹ ہوتا تھا یاد ہے کسی کو ایکزیمپن جی ذرا یاد ہے نا ایکسیلی وہ کیا کرے تھے انہوں نے انسٹیٹ کے پہلے وہ ایک بیجے لیول پہ انہوں نے ایڈ کمپنی لانچ کی وہ پہلے کیا کرتے ہیں آپ اس پورڈک کو چھوٹے لیول پہ لانچ گئے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پورڈک بکھنے والا کی نہیں بکھنے والا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے سیسے لاہور کے اندر یہ ایڈ کمپین لانچ کی تھی جب یہ ایسا گول برگ کی ایڈیا کے اندر گول برگ کی ایک کیبل والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ نے رات بارہ بجے کے بعد ہماری یہ والی ایڈ شو کرنی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ڈیل کرنے بعد انہوں نے کمپین لانچ کی ان کی پورڈک بکھنے لگی پھر انہوں نے وہ میجے ایسا ایسا بھاتے کے لیول پھر وہ ٹی وی چینل کے پاس گئے ٹی وی چینل کے بعد وہ پہ پوری پہ نیٹ ورکس انہوں نے لیا نیٹ ورکس لے کے پھر انہوں نے پہ نیٹ ورکس پہ آئیڈ کمپین لانچ کرنے شروع کر دی اب اس طرح جب آپ نے پورڈک لانچ کرنا ہے آپ بھی ایک کام کرتے ہو اب مثال کے طور پر میں ایک ایسی کریم بنائی ہے جو کہ آپ کا رنگ گورا کرتی ہے میں کیا کروں گا میں پہلے ایک ہزار پر کی کمپین لانچ کروں گا دو ڈیفرنٹ کریٹس میں ایک میں میں نے ویڈیو بنا دیا ایک میں نے فوٹو بنا دیا ایک میں میں نے اردو لی دیا میں نے انگلیش لی دیا اور رات میں نے کمپین لانچ کر دیا کہ یہ چلا آگے دیکھو کیا ریپلائی آتا ہے اگر وہ ہزار ہزار کے بدلے میں مجھے اچھا رسموز آنے لگ جاتے ہیں مجھے ریقویسٹ آنے لگ جاتی گا مجھے میں نے خریدنی ہے یا مجھے ریقویسٹ آنے لگ جاتی ہے کہ لائکس فولوز شیئر انگریز ہونے لگ جاتی ہیں تو مجھے بجھل جائے گا یہ پورڈک بکھنے والا ہے اگر مجھے اس کا رسموز اچھا نہیں آتا لوگ مجھے کہتے ہیں یہ پورڈک نہیں لینا یا کوئی سموز نہیں آتا تمہیں یہاں سے آئی ڈی ہو جائے گا یہ پورڈک نہیں بکھنے والا ہے کہ یہ باس میں آرہی ہے نیس بھائی جی سر آ رہا ہے اب دو سمانہ کچھ کہنے والے سے نو سر وہ میں رہو گیا تھا سر گوڑ گوڑ کسی کو کوئی question ہے یہاں میں کوئی pointer ابھی بکلئے نہیں یا دباہی پیٹ کہہ دیتا ہوں clear سر سمجھ لیا ہم نے اے بی ٹیسٹنگ کو سمجھ لیا ان تینوں پوئنٹس کے اوپر آپ جب ابو حاصل کر لوگے آپ کا جو اگلا پوجیکٹ ہے آدھا ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو اگلا پوجیکٹ ہے وہ آدھا یہ ہی ہے آپ لوگوں کو marketing objective کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو کے پی سمجھ ہونی چاہیے ان چیزوں کو اے بی ٹیسٹنگ پر کیسے لگانا ہے اس چیزیں سمجھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی سر ہمارے پاس ٹائم کام ہے افیشل ٹائم ہمارے پاس چھے منٹ کا ہے تو ہم اگلے چھے منٹ میں اس چیز کو بیلڈ اپن کرنے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم ایک extra session بھی رکھ لیتے ہیں سنڈے کو یہاں آنے والے days میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے سر رکھ لیں انشاءاللہ coming week سر رکھ لیں ٹائم سے پہلے اس کو پوجیکٹ کو complete کیونکہ ابھی نا ہم ہمارا سیشن ہیں وہ باقی سیشن کے اس پر ہم پیسے جا رہے ہیں فرحان بھائی اور احسان بھائی جو ہیں ان کے سیشن ہم سے ایک ایک سیشن آگے جا رہے ہیں تو ہمیں گیپ کو کور کرنا پڑے گا ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے آج پہلی کلاس ہے تو ان لوگوں کو بھی ٹھو ایکسر ٹائم چاہیے ہوگا تا ہمارے سر مل سکے تو اس لئے میں سوچا تھے ایک آدھی ہم ایکسر کلاس ہی مینج کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو جی سر کر لیں گی مینج جو جو لوگ چاہتے ہیں ہم ایکسر کلاس کریں کارنلی مجھے سلیک کے اوپ ایک میسیج ڈھوپ کہتے ہیں تاکہ میرے پاس آپ لوگوں کا وہ نوٹسکیشن آجے جو ماں کے فورٹ کرسکو اوکے گائز جی سر جی سر اوکے جی سر تھانکیو ایمون ابھی ہم ایک چیز ہو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پہ آج کا جو افیشل ٹائم میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو دوست جانا چاہیں جا سکتے ہیں میں اس کے اندر خیل دیا دیا آپ لوگوں کو نو سر ابھی تک بھی دکھائی دیا اوکے 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 جی سر اوکے اچھا اب یہ ایکٹیوٹی پارٹ ٹو ہے اس کے طرح ہم نے اسیوم کرنا ہے کہ ہم نے سائن اپ فرم جو تھا نا ویب سائٹ کا وہ ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا ہے اب اسیوم کو یہ ویب سائٹ ہے یہ جو خالی جگہ نا اس جگہ پہ میں نے فرم ڈال دیا کہ میں یہاں پہ نام ڈال دو یہاں پہ اپنا ایمیل دے دو یہاں پہ ہم نے فرم ڈال دیا ہے اسیوم کر لیا ہے اچھا بات ہے اب یہ اسیوم کرتے ہوئے آپ نے کے پئی یوز کرنی ہے کہ ادھا کے پئی یہ بڑھیں گی پہلی بات دوسری بات فرم سائن اپس ویزٹسی لینڈنگ پیج کو ریشو کے لیا سے ہم نے ڈیفائن کرنا ہوگا جو سائن اپس یا ویزٹسی ویب سائٹ کے لینڈنگ پیج کے ساتھ سے ڈیفائن کرنا ہوگا یہ بات سامی ہے کسی کو سب یہ سر ریپیٹ کرنے ہیں ہاں ڈیفینٹلی ہم نے کیا اسیوم کیا ہے یہاں پہ ایک سیکنڈ میں ہم اسیوم کریں کہ یہ جو جگہ نا یہ والی جگہ یہاں پہ ہم نے ایک سائن اپس ڈال دیا ہے اس سائن اپس ڈال دیا ہے ایمیل ڈیسٹ اور فون نمبر لیے دیں ہم یہ سب کو سمیں آری بات جی سر جی سر اب ان چیزوں کو جج کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کو جج کرتے ہیں ہم نے یہ باتیں کہنی ہیں کہ کیا سیپس ہوں گے یہ بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی بتائے گا مجھے یہ بھی ٹیسٹ کرنے میں میں کیا سٹیپس نہیں ہیں سر ایک تو سائن اپ والا تھا کہ سائن اپ ہم نے اوپر رکھنا تھا یا ٹاپ اپ پیج رکھنا تھا یا باٹم اپ پیج میں کرنا تھا گرنگ سائن اپ فارم یا ٹاپ volunteer یا ٹاپ data یا ٹاپ ایک ٹاپ کے پیم خورت تم سکتائے اس کا میںила کے پیج میں ها ٹاپ شکریہ آپ شکریہ آپ آج بھائی آپ 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 لگا سکتا ہے کچھ ویب سائٹس میں کنٹری سیلیکشن بھی ہوگی ہم لگا لیں اس میں جو ہوتا ہے نا وہ جو لائیف چیٹ جو چلتی ہے جس سر ایسا کچھ اگر ہم لگا لیں تو جس سر یہ ہے چیٹ ویڈ اس والا جی اگزیکلی سر اوکی اوکی کہ میں نے لکھا ہائے تو اس نے مجھے اپلائے کر دیا کہ ابھی ہم جواب ایمی دے سکتے ہیں کچھ اس نے اپلائے کر دیا ایسے جی سر اگزیکلی ایسے جو ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم یہ چیزیں ایڈ کر سکتے کہ دیفنیٹی ایمیل اور سمتنگ دیفنیٹی اچھا ایمی ٹیسٹنگ کے حساب سے بات کرتے ہوئے ہم اس کے دو حساب سے کر لیتے ہیں ایک ہم نے دو لینڈنگ پیجز بنائے ایک لینڈنگ پیج بھی ہم نے کیا کیا ہم نے اوپا ہی ڈال دیا سائنہ فرم اور ایک بھی ہم نے کہتے ہیں بوٹر میں ڈال دیا اس کے علاوہ ہم نے فرم کا کونٹینٹ ڈال دیا اس پر فیڈبیک کا حساب دیا یہ چیزیں ہم نے ڈال دی ایمی ٹیسٹنگ کے حساب سے دوسرا ہم کیا کام دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ ہم کیسے دیکھیں گے کونسا اچھا پر فرم کر رہے ہیں کوئی میں بتائے گا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کونسے والا اچھا ہوتی ہے مدب فرم فیلنگ ریشو ہم دیکھیں گے گوڈ آنس ہے فرم فیلنگ ریشو نمبر آف ویزیٹرز اچھا نمبر آف ویزیٹرز میں لگ دیا anything else that could tell us کونسے والا اچھا ہے ہمارے پاس جتنا ڈیٹا سر جو آئے گا تو اسی جس والے ایٹس ہمیں پاس زیادہ ڈیٹ آئے گا بلکل یہ وہ ہی انسائٹس کا میں پوچھا نا ایک بھائی نے بمپ ریٹ کا تھا کیا کہا تھا سر پاؤ سیٹر ہاں امریکم باپ ریٹ کیا ہوتا ہے باؤ سیٹر یا گوڈ باؤ سیٹر کا سب کو پتے ہیں بتائیں سر یہ واپس جانے ہیں کوئی بات نہیں ہاں بلکل آپ جب کوئی ویزیٹ کرتے ہو ویزیٹ کر گیا گیا گا وہ باز کر کے یہاں کسی ویبسیٹ پر باہر نکل آتے ہو نا تو آپ باؤنس کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے سوفی کی ویبسیٹ کھولی کھولنے کے بعد مجھے لوڈ انہیں میں کوئی دس منٹ لگ رہے ہیں لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے بس گھومی جا رہا ہے گھومی جا رہا ہے میں واپس آ جاتا ہوں تو یہ میں باؤنس کر گیا ہوں میک سیمس ہوتا ہے اس طرح تو اسے باؤنس کہتے ہیں کہ آپ کسی ویبسیٹ پر جاؤ چھوڑ کے باہر نکل جاؤ تو باؤنس ہو جائے گا یہ سب کوئی باؤنس میں آگئی یہ کس بھائی نا اسے میں بتایا تھا باؤنس کرتے ہیں میں نے بتایا تھا میں نے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ یوزر آئے اور وہ انٹرسٹ نہ شو کر اور سائٹ کو لیف کر جائے تو اس کو ہم باؤنس کرتے ہیں گوڈ پوائنٹ باؤنس یہ تین چیزیں ہیں اس کے لئے کوئی وہ چیز جو کہ ڈیٹائیمنٹ کر سہتی ہے ہمارا کون سے والا ٹیسٹ اچھا ہے فارم فیلنگ مذہب جو سائن اپ کر لیں یہ ہم نے لکھ لیا نا ریٹی سائن اپس کسی کو کسی کو ابھی ٹیسٹنگ کا ایشو نہیں آئے گا ایسے ہی ہے انشاءاللہ ہم آج اگلے سیشن ہو باقی کے ایک دو چیزیں ہم ان کو ٹیک کریں گے ہمارا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا جتنے بھی ان کو ٹیک کر کرنے کے لئے جو اگلے سیشن ہوگا وہ ہوگا پوچیک کے حساب سے ان دو چیزوں پر ہی ہے مارکیٹنگ اوبجیکٹیوز کیا ہوتی ہیں ان کا کے پی کیا ہوتی ہے وہ دونوں ملکی اے بی ٹیسٹنگ پر کیسے لاغ ہوتی ہیں کیا سب کوئی بسر میں آ رہی ہے اپنا پوچیک دیکھنے کے لئے آپ لوگوں نے لائننگ ڈیش بورٹ پر جانے ہیں سب کو لائننگ ڈیش بورٹ کی ایکسس مل گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو میں سکرین دیکھ دیتی ہے آپ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں سے اپنے ڈیجنل مارکیٹنگ ڈیگری کو اوپن کرنا ہوتا ہے اوپن کر لیا آپ اس طرح پر آ جائیں گے یہاں سے آپ ہی اپنے پر جائیں گے آپ نے تین پوجیکٹ ہے ایک پوجیک یہ والا تھا جو آپ لوگوں نے کر لیا دوسرا پوجیک یہ ہے ڈیجنل مارکیٹنگ ڈیٹا اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کریں گے یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کا لاسٹ اپ کے اندر یہ آپ کا پوجیکٹ ہے اس کو کلک کریں گے آپ کا پوجیکٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے سب کسی کو پوچھ لیں سر یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوشن ہے کہ جو پروجیکٹ پاس ہو جائے تو وہ اسٹل شو کر رہے کہ سکس منٹس ریمیننگ یا جو پہلا جو پورٹ پوشن ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر پوچھے پاس ہو چکا ہے تو that's very good آپ آگے چل سکتے ہیں جو remaining time ہوتا ہے وہ بس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جنرل بائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا تو کر لو جو ہم لوگ کہاں نا جو ری سب میشن کہاں تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ویسے تو ہم نے کل کرنے لیکن اگر لیٹ ہو جائے تو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے باٹ میں آپ کو مشور دوں گا کہ آپ ایس اونہ اس پوسیپل کمیٹ کر کے اسے سائٹ میں مانیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب میٹھ تاہاں پہ کرنا ہے میں آپ کو جاتا ہوں آپ یہاں سے پیچھے ہیں یہاں پہ مارکیٹنگ فنڈائمنٹرز کے چپٹر میں جائیں گے آپ مارکیٹنگ فنڈائمنٹرز کا جب چپٹر اوپن کریں گے تو اس کے لاسٹ میں ہے یہ والا یہ والا گیٹ ریڈی ٹو مارکیٹ والا یہ گیٹ ریڈی ٹو مارکیٹ پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ آنکھا پہ سب میٹ پوجیکٹ کا اوپٹن ہے اسے بٹن کو دبائیں گے اور یہاں پہ آنکھا پہ اوپشن آئے گا سب پوجیکٹ سمیشن کا سکرین دکھائی دیا آپ لوگوں کو یہ سب میٹ پوجیکٹ پہ کلک کریں گے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کلک 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 یہ کرنے کے بعد پہ اپنا پوجیکٹ سمیٹ کے بعد ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے اگر زیب فائل ہے اگر سنگل فائل ہے جیسے پیدی اپنی ایش ٹی میل تو اس کو کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ اس فائل کو سلیک کریں گے چوز کریں گے جو بھی فائل آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اسے کرنے کے بعد پھر اسے ان تینوں کو کلک کریں گے سلیک کریں گے اور پھر سمیٹ کریں گے ٹھیک ہے مشہد جی جی کسی ہو کوئی کرشن ہے یہ گوگل الانیٹکس سر پیڈ ہے یا فری ہے سر یا ہمیں کورس فری میں بھی آپ لوگ فری میں یوز کر سکتے ہیں گوگل کی زیادہ ٹھوٹس فری ہوتے ہیں اوکی جی سر جی سر سر مجھے پروجیکٹ ون میں ذرا ہلپ چاہیے جی جی ابھی جن دوستوں کو ہلپ چاہیے میں بھی بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے مسئلہ ہل کرنے کے لئے باقی جن لوگوں انہیں کلاس چھوٹی جانا ہے we have three to leave right now تو کوئی ایشو نہیں آپ لوگ جوا سکتے ہیں آپ لوگوں کی اٹینڈس لگ چکی ہے نیکس سیشن کی ڈیڑھ بھی اگر آپ بتا دیں کس دن تا یا جو افیشل سیشن ہے نا وہ تو سیچڈے کو سیچڈے ہی ہوتا ہے جو ہم نے ایکسٹر سیشن رکھنا ہے اس کے لئے آپ لوگ بتا دیں بھی سب لوگ موجود ہیں کس دن رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کل بھی دکھ سکتے ہیں ہم نہیں تو پھر نیکس سائیڈے کو دکھ سکتے ہیں آیم مانڈے کو دکھ سکتے ہیں سر ھا سنڈی کو مورننگ سر کر لیں 25th GET کو مورننگ کو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں مورننگ میں نہیں کرنا کس ھا سر ھا سر مار 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 نیکس سنڈے جو اس میں اگر ہم کر لیں نیکس سنڈے کی بات کر دیں آپ پروجیکٹ میں کام ہم نے کرنا ہے سر اگر سنڈے ہوں پر نائے سر سب یا بلکل صبح یا بلکل لائے ٹائم میں آپ فریوں میں لائے ٹائم میں میں ٹائم نکال لوں کوئی شو نہیں ہے تائی پورٹنٹ ٹائم ہے کہ آپ سب لوگ پاس ہو جائیں وہ ٹینشن میں سائے پہ بیٹی ہوئی ہے میں بس کوشش کر دوں کہ کوئی بچہ میں آدھا ہے ٹائم کے سر بس میں آخری آخر میں میں رہ گئی ہوں ابھی میں نے سب میٹ نہیں کیا کوئی شو نہیں ہے یا اپنا کوشش کرو سب میٹ کمانے کی ہو جائے گا ہمت کرو آپ بس سر بنا رہا ہوں آج پروجیکٹ کے جو ریویو ہے اور میں آپ کا اپنا پروجیکٹ بھی شیئر کر دوں گا تو کائنلی آپ ریویو کر سکتے ہیں جب آپ فری ہوں ابھی 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 سمات تھوڑے ابھی دیکھ لیتی ہیں تو تو میں کیسے آپ کو اپنا ریویو دکھا ہوں ایک منڈو کو نا میں ابھی آپ کو ہوسپنا دوں گا آپ کی شیئر کر لینا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ دو اچھا ٹائم بتاؤ کس دے لکھنا چاہتے ہو آپ پہلے بتاؤ میں ہے سر ہاں جی سر وینیور بس اسی ٹائم کے رکلنگ سر یہ ٹھیک ہے منڈے کو اسی ٹائم منڈے کو تو سر جی منڈے کو ٹھیک آٹھ پی ایم تو ہم آ جاتے ہیں کام سے سر جی سر صحیح ہے یہ چلیں ہمارے بھی بچی سو جائیں گے تو آرام سے کلاس لیں گے تو ابھی ایک نمبر یہ آ دا ہے کہ منڈے کو ہم کرے آفٹر ایٹ میری بجی چھیک ہے سر منڈے آفٹر ایٹ دس از من اپشن گائز کوئی اپشن دینا چاہے گا یا یہ ٹائم سب کے لئے سیٹ ہے منڈے سر وینگ ڈیز میں سب آٹھ سے رات کے دس بجے تک تو ہم برکل بیزی ہوتے ہیں سر ہفتے اپشن آج بھی میں نے چھوٹی اس لیے کی ہے سر میرا پروڈجک رہتا ہے اوکے تو سنڈے کے دوسرے اپشن سنڈے کا دکھ لیتے ہیں اپشن ڈو سنڈے کو ٹھیک ہے کس ٹائم پر سنڈے کو آفٹر سکس چلو اب وہ ڈال ٹھیک ہے جو بھی ہے ہم رکارڈڑ سیشن کر لیں گے وہ آپشن ٹو پہنچ تو دوسرے جو بائی ہیں وہ پر اوییلیبل نہیں ہوں گی اوکے گائیں وہ ڈال دیں سب مجھے لگ رہے وہ جنریان کام اپنے کرنا ہوگا فورسلی کوئی کلاس رینج کرنی ہے کیا نہیں زبابتا نا مجھے لگ رہی فورسلی وہ جنریان کام اپنے کرنا ہوگا سب آ جائیں گے اس میں محمد عابض بھائی نے کہا سنڈے کو آفٹر سیون سب کے لئے یہ سقیق ہے سنڈے سے بھی ہی آپ لوگ بتا دیں سنڈے نے سو آپ کو بتا دیا چلیں اوکے سنڈے کلاس میں بھی 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 انشاءاللہ خورتا ہے جنرے گا سو مچ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا مجھے جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں جن لوگوں نے امنا پوچھا کی دکھانے یا کوئی question ہے I'm here for you بتا دیں سر دسماعت آپ ہوئی تھے جی سر میں ہوئی سر میں رائے پس کلاس پس کلاس ہے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا سر اب ذرا یہ project ڈیک لیں گے تو ان کا ڈیے بھی ہو جائے گا ان کو سوال میں نے آپ کو کوہو سمنا دی ہے آپ کا اینڈلی آپ اپنی سکین شیئر کر کے اپنا project دکھا دیں میں اپنی سکین سر شیئر ہو رہی ہے جی آپ کی سکین شیئر ہو رہی ہے اپنا project دکھا دیں اور this is my project سر تو فرس میں سر project prepare to market building foundation to the market میں نے اپنی کیمپنی کے بارے میں سر جو میرا برینڈ ہے kind of اس کو میں نے discuss کیا ہے ایڈو نے اس کے نام سے ہے جو کہ ہم نے july 2022 میں launch کیا تھا جتنا میں نے amount لگایا تھا 0.1 million سے میں نے شروع کیا تھا اور next جو میں نے ہے اس کو 0.5 million تک next 18 months میں میں نے اس کو grow کرنا ہے جو competitors ہیں ان کے according میں نے جانا ہے پھر start کرنا تھا تو marketing plan میرا آواز آری میری سر جی لاؤڈرین کے لیے بتائیں ڈیو کیسا ہے 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 ہمارا شندانہ خان تھی سوری مارک ہلو جا آپ کی آواز جب آپ بھول تو ہنا بہت زیادہ رکھ رہی ہے ایز ان کے کٹکٹ کے آ رہی ہے اچھا سر اب صحیح ہے سر اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ کا question کیا پھر لوگ نے نہ لگ جائیں question سر یہ دیکھیں سر یہ میرا جو انہوں نے مجھے وہ دیا ہے نا review یہ ایک ریو یہ ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا نا فوردہ پریویسلی ایڈینٹیفائید کمپیٹیٹر اینا پریگراف اور تو ڈسکرائب دیر مارکٹ مارکٹ شیئر ویلیو میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ میرا جو مارکٹ شیئر میں نے کیسے اس کو اپنے کمپیٹیٹر کو وہ کیا تھا کمپیٹیٹر انالیسیسر آپ یہاں سے میرا دیکھ لیں ذرا ٹھیک ہے خامیسہ ایک برینڈ ہے یہ بھی قام کر رہا ہے کیا گارمنٹ میں ایک سپورٹ کی رہا ہے تو خامیسہ ایک این سٹور کمپیٹیٹر ایلین جیل ایک سپورٹ، کیٹر گارمنٹ پر مارکٹ ویلیوں کو 2 ملین پی کر کٹیر سال پہر میں ایک سپورٹ کی ، می تاکر بیٹیر making اور تاغٹیتر دینیب پیشاور ف the product and price counts in best and list category and are still increasing being a physical store of having loyal customer they are strengthened but there is no online business of this brand which count as weakness and can be taken advantage of بائی اینی سیم کمپنی ڈیلنگ ان سیم پرڈکس با ایک سیڈنگ تر آن لائن بزنس یہاں پہ جو انہوں نے مجھے سر ریویو دیا ہوئے نا وہ ذرا آپ یہاں سے دیکھ لے کہ فور مارکٹ مارکٹ شیئر ویلی پرپوزیشن اور اٹلیس فلانا تو میں نے تو سر ان کا مارکٹ شیئر بھی بتا دیا ہے ان کا ویلی پرپوزیشن بھی بتا دیا اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہوگا یا مجھے نا یہ ذرا سالتوم کو یہ دکھاؤ گے کہ انہوں نے کہا کیا ہے یہ سر یہ یہ ہے یہ چیز یہ یہ ہیں اوکے اوکے for the previously identified competitor in a paragraph 4 2 describe their market market share value proposition at least to the following items اور بیدر آب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے نا کیا سب کچھ ہے بٹ آپ نے ڈیفائن نہیں صحیح تھی چیز کیا ان کی هیدنگ کے ساتھ نا آپ ان سے ایک پاریغرف میں لکھو آپ انہیں ہیں ایڈریز کیا تھا الہر دیفائن کر کے بتاؤ ان کی سٹرنس کے ان کی ویگنس کے ان کی اپرچونٹی کے سیٹ کے ہے وہ کیا پورڈیکٹ ہے ان کی پریس کے پوزیشن کے سیز کے ہیں ان سب کچیزوں کو نا لیدہ دیفائن کرو آپ کی یہ کلتی تو یہ مجھے دکھائی دے دی ہے واضح سر میرے ساتھ بھی چھو گا تھا سر میں نے بھی صرف پھر تو دا پوائنٹ لکھا تھا کہ فار ٹاکنگ آباوٹ ڈیر ویلی پر پوزیشن تو پھر وہی میرا انالیسیز چیک ہو گیا سر پاس ہو گیا سوارٹ انالیسیز میں میں آپ کو اپنا سوارٹ دکھا دیتا ہوں یہ سوارٹ انالیسیز میرا تو یہ میرے سٹرنس ہیں جو آن لائن سٹور ہے پیکیج اٹرن پالیسی ہے سیم ڈی ڈیلیوری ہے آن لائن پیئیمنٹ تھا اور کیش آن ڈیلیوری والا تھا اور بھی یہ تھے کہ نو فیزیکل سٹور رولیج لو ریچ ٹو کرتم اور نیو مارکٹ پھر اپورٹنٹیز تھے کہ نیو ٹائپ آف بزنس ورکنگ آن لائن نوٹس جیور ٹیپکل آن لائن پالیسیز سوشل میڈیا کسٹمرز یا اپورٹنٹیز کیونکہ سر خام ایسا کہ کمپیٹیشن میں ہمارے پاس ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے اور اس سے میں نے اپورٹنٹی لینی تھی اور ٹیپیزیکل سٹور سے مجھے تریٹس تھا جو کیپچر کرتے ہیں کسٹمر کو اور یا جو آن لائن بزنس تھے جو پیسہ لگا کے کسٹمر تو انہوں نے مجھے سر پھر یہاں پہ یہ دیویو کیوں دیا ہوا ہے؟ کیا؟ یہ ذرا میں آپ کو اس کی اس کی اپنی اپنی اور جو مجھے باقی سے مل رہے ہیں ان کیسے آ رہے ہیں؟ ایسا آپ کو پوائنٹ نہیں دکھائی دے رہا آپ کا پوائنٹ آپ کہاں کر رہے ہیں تو بار پوائنٹ کرتے ہو سوارٹ ہنالیس میں یہ پروبلم اس کا آ رہا ہے آپ دیکھ لیں اس ریو یہ سوارٹ ہنالیس سے اور مجھے لگ رہے سر یہ اس لیے آ رہے اس نے بولٹ سپاوم میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی اسپلینیشن یہ لوگ چاہ رہے جس طرح آپ نے انی سے اس میں بتا دی کہ اس کی اسپلینیشن اس کو چاہیے ٹھیک ہے مجھے جہاں تک سب میں آئی ہے نا اب دو سماد اب دو سماد چلا گیا ہے جی سر اچھا آگیا واپس اب دو سماد ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہلو جو جی آواز آ رہی ہے آپ کو میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کوئی اشیو نہیں ہے اچھا جی جی میاں کیا اس نے کہا تھا مجھے آپ کا مسئلہ دکھائی دے رہے نا وہ یہ ہے کہ آپ وہ آئی تنگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنل فیکٹرز کو اور صحیح جگہ پہ بتاؤ ایکسٹرنل فیکٹرز کو صحیح جگہ پہ بتاؤ انٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز کی سمجھ ہے آپ کو جی اس طرح جو میرے کمپنی خود ہی ان کے جو اس کے سٹرنس ہے یا اس کے دوسروں کے لئے آپورٹونٹیز بند سکتے ہیں اور جو آپورٹونٹی اور ٹرینس میں لئے وہ دوسروں میں جی جی میں ایک بھائی دوبارہ بتا دوں انٹرنل فیکٹرز ہوتی ہیں جو آپ یا آپ کی کمپنی جو ہے خود میں رٹ پھونک کی پرس ایکسے سے کھوں گا تو پھرڈک کی پرس اگر میں کی بچہ کو تھی سلاب آ جائے گا رہا ہے بجلی نہیں آئی گے پرسن میں تو جب یہے ایک کچئر لکھcٹ ہے یہ ایککسٹرنل فیکٹٹ ہے یہاں یہاں آپ کو تو ان چیزوں کے لیے آسے ہو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں صحیح جگہ میں مارک کریں آپ ایک بار دیکھ لیں آپ کی سوٹ ایلنسز میں یہ صحیح تقیل کیسے مارک ہیں اور انہیں پھر ایک بار ڈیفائن بھی کہہ دیں صرف لکھیں نہ انہیں ڈیفائن بھی کہہ دیں جتنا ڈیٹیل میں لکھیں گے اتنا بہتر ہوگا سمات مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ کے واس بہت کٹ کٹ کیا آ رہی ہے جساں روبوٹ بات کر رہا ہے آپ کا انڈلی سان کے چیٹ میں مجھے میسیج لکھ دیں میں آپ کو وہاں سے جیٹ کر کے اپلائے کر دیتا ہوں مجھے آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی سوری جی سر کلاس میں مجھے بھی آواز نہیں آ رہی سر پڑ کے آ رہی ہے بس میں نے کنفرم کرنا تھا سر میں نے بتا دیا آپ کو وہاں پہ آپ دیکھ لیں جی جی آپ کی کسٹمیس جی جی اس کا ایشو آ رہا ہے یہ کہہ دیں آپ جی سر میں نے سر تین جی آہ رہا ہے باقی کھائیں دیکھتا ہے یہ سوال جو میں نے لکھتا ہے یہ صحیح ہے اس پیٹرن کو یوز کو جو انہوں نے پیٹرن دیا ہے نا اللہ بلا جلدی اپو ہو جائے گا ٹھیک ہے سر آپ خود سے بنا دیو ہے جی اس میں کھا پھر اپنا ایووو کھولنا اب دو سمات جو اس نے بیجا تھا سر کھولا ہوا ہے میں نے کھولا ہوا ہے سر آپ آ رہے ہیں شو ہو رہے ہیں جی آپ شو ہو رہے ہیں مجھے نہیں شو ہو رہے ہیں جی اس میں کہا ہے سر یہ بھی آگے آجھا سر ایدرا کو ایک سکر بھول فار ایچ آف دہ 3 ایدنٹیفائید سٹیج سپورٹ پی پریبیسی لی ایدنٹیفائید مرکٹنگ ابجیکٹیب ایک میں چاروں کے چار پوائنٹ نہیں ہے سیکنڈ میں اس سے نیچے دیکھیں فار ایچ ایڈنٹیفائیڈ سٹیج در ٹچ پوائنٹ فٹس بیدن در ایڈنٹیفائیڈ سٹیج اس کے ساتھ دوسرا سپورٹ پریویسلی ایڈنٹیفائیڈ مرکیٹنگ گول دوسرا پوائنٹ ٹچ پوائنٹ جو آپ کو آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی اس کے فٹ نہیں ہو رہا اوکی چینل تو ہو جائے گا چینل کوئی ایشو نہیں ہے اور چوتھے میں کہ آپ کو کسٹمر کیا فیل کرنے چاہتے ہیں جب وہ آپ کے اس سٹیج کے بعد وہ لکھنے اور کیوں اور اویرنس کی اوپر آپ کو اگزامپل دے دیگئی ہے اویرنس سٹیج کود بی انگریزن امونٹ آف پیپل ہو نویور برینڈ تھرو سوچل میڈیا تو اس کی صرف اویرنس کے پہلے سٹیج کو پہلے سٹیج نہیں سوری پہلے پوائنٹ کو اگر آپ ریویو کر لیں دیکھ لیں دوں اس طرحی ہے سر جی exactly عبدالسماد جو ان کا افیشل ریوبرک ہے اس کو لیا سیا جو انہوں نے پوجیک فائل دیوئی اس کے اوپر سمیٹ کراؤ گے جس طرح انہوں نے مانگا تو جلدی اپروو ہو جائے گا کیونکہ ان کا ریویور ہر دفعہ چینج ہوگا آپ کا ریویور ایک دفعہ اگر ایک دیل چیک کرے گا تیسی دفعہ محسن چیک کرے گا چھتی دفعہ فرحان چیک کرے گا تو ہر دفعہ نئیویور ملے گا کے اوپر کرو گے نا تو اس کے اپروو ہونے کے چانس کام ہو جاتی ہیں تو ای وڈ ایڈوائز یو کہ آپ ان کے افیشل ریوبرک کے اوپر ان کے پوجیک فائل کے اوپر سببیٹ کراؤ اور ان چیزوں کو نا دبارہ سے ایک بار اچھی طریقے سے کر کے سببیٹ کراؤ انشاءال آپ کا اپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے سر مجھے بھی ابھی ذرا ہر اپاوک کریں دیفنیٹلی دیفنیٹلی میں ایک منزب دوسما سے ایک بات کہہ دوں کہ اب دوسما آپ ہو بھی جی سر جی جانے ہمیں جو بڑی ایک تو یہ کر لیں نا کہ آپ ان کے اوپیشل ریوبرک فائلز کو یوز کر تو سببیٹ کرو دوسرا ایک سجیشن یہ دوں گا کہ سب چیزوں کو نا ویل ڈیفائنڈ تریکے سے ایکسپلین کرو اگر ہو سکے تو ایکسٹر کرلو ایکسٹر کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ٹھیک ہوتے ہیں سب چیز خواب ہوتے سے وہ کینسل کر کے نا اپروف کر دیں گے تیسا کو میں ایڈوائز یہ دوں گا بھائی کہ سبیٹ کروانتے میکشور کریں نا کچھ چیزیں چھوڑو نا سب چیزیں ضرور کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پروف ہو جائے گا ٹینشن مت لینا جی نیکس کون بھائی تھا سر میں رضا بھی رہتے ہیں میں نے ابھی سب نہیں کرے مجھے ذرا ہلپ بھائی ہے جی جی ایک مقاعبہ ہی ہے ایک انیس بھائی ہے یہ سکرین میں کس طرح آپ کے ساتھ شیئر کروں جی مقاعبہ ہی میں آپ کو ایکسس دیتا ہوں انیس بھائی آپ بتائیں آپ کا کیا ایشو ہے سر سر فی الحال تو ایشو ابھی تک جو آ رہا تھا میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان دوستوں کے ساتھ بسکس کیے تھا انہوں نے دوڑا ایڈے دیئے تھا اور ابھی سر آپ نے جو کے پی ایر اور اس کی مجھے سمجھ جائے تو میں یہ دو چیزیں آج کر رہا ہوں اوکے اوکے تو اس کے بعد سر میں اصل میں سر میرا جو پروجیکٹ ہے اس کے حاصل سے ہے کہ یہ ایک جوز کی کمپنی سٹارٹ کرنی ہے بھی سٹارٹ نہیں ہوئے نا اچھا تو فیوچر میں پلین ہے تو اس کا میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اوکے ٹھیک ہے تو پہلے کوئی بتائیں سر یہ ٹھیک ہے نا اگر پلین ہے تو آگے ہے باندھ رہا ہوں یا ٹھیک جی 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 کوئی ایشو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے تو سر دوسری بات یہ ہے کہ انٹرویو میں اس میں ایک دوری میں نے لیا ہوا ہے تو وہ میں نے ڈال دی ہے اور دوسری کوئی انٹرویو نہیں ہے تو ایک ہی کافی یا دوسری اس کے لئے کوئی بنانے کے لیے ایک کافی ہے بٹ اگر آپ دو یا تین کلوگے تو بیسٹ ہے بٹ این بھی کافی ہے ٹھیک ہے ایک انٹرویو نہیں ہے سر دو انٹرویو لازمی ہے پکی بات ہے پکی بات ہے کنفارم ہے سر ان کے روبرک میں ایڈڈ ہے میں نے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا تو اس میں پھر دوبارہ چیک لگیا تھا کہ آپ اس سے ریویو کریں دیکھیں آجھا سوری آج آپ کو دو ہی کرنے پریں گے یا میری بے اچھی قسمت سے ہی میں نے ایک ہی کیا تھا ابھی اپروو ہو گیا تھا سران بھی کر رہے ہیں ساتھ میں میں نے ایک چی آپ سے پہلے کیا کچھ نا کافی دی پہلے تو میں نے ایک ہی کیا تھا میں اپروو ہو گیا تھا ہمارا بھی اسے کیام ہو جادہ اچھا ہے بٹ آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ آپ دو تین کلو فائدہ ہی ہوگا آپ کو نمبر اچھے مل جائیں گے انٹیویو کرنا بہت عسان ہے کوئی بھی بندہ پکے اسوال پوچھنا شروع کر دو اگر مسال کے طور پر آپ نے جوز بنایا جو بچے جوز پینگے گھائے کے گلی کا کوئی بچہ پکا اسے دس پہ دیو اس کا انٹیویو لے لو ٹھیک ہے ہم آز بانا اچھا تجکیر کو ہمیں دس پہ بھی نہیں ملتے تھے سر لائیو اگل آز بانا اچھا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سر یہ جو سٹیپ ڈو ہے نا سر اس میں کسٹمر پر کھنا ہے جی جی پھر اس کے بعد جو ایمپی تھی میپ ہیں جی سر پڑاوز کا بتا دیکھے میں خود مجھتے بھی دس انگیز کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ایسے مسئلہ بتا کیا ہے کہ آپ کی ایک نہیں دونی تین چار کلاسز مس ہوئی ہیں جس کے جیسے نا وہ کافی گئے پاد ہے آپ کو ایک بات بتاؤ آپ کو جو میں لیکچرز شیئر کیا آپ نے ساری لیکچرز دیکھ لی ہیں سر وہ میں نے آج سن لی سارے سارے دیکھ لی ہیں تین سر آپ نے شیئر کی تھی تین میں نے لیا تیسر کو میں نے لیا تھا پہلا دوسرا میں نے دوبارہ ایسے مسئلہ بتا کیا ہے اچھا اب ایک کام کرو آپ میک شو کر لو آپ تینوں دیکھ لو اور مجھے نا آپ میسیج کرنا آپ کے ساتھ ایک ایک سا سیشن کر لوں گا میں تاکہ آپ کا پوجیکٹ ہو جائے گا آپ نا ابھی بہانا بہانا بہت 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 پیچھے ہو تو ہمیں نا اس کے بہت ایک سر ٹائم لگانا پڑے گا میں نے اپنے پروجیکٹ میں سوٹ جو مارکٹنگ پلائن ہے ٹارگٹ مارکٹنگ پلائن ہے انٹرویو ہے میں نے پرفیکٹ کر لیا یہ چاروں چیزیں شاباش شاباش جو ابھی رہتے ہیں نا سر اس میں مسئلہ تھا تو آج کے کلاس میں مجھے پلیر ہو گئی ابھی میں نے اس کو کرنا ہے شاباش انشاءاللہ انشاءاللہ سر آگے جو مسئلہ ہے وہ میں آپ سے پیچھوں گا اور پیپٹر ہمالس بھی میرے پاس ہے میں نے پہلے بنایا گی وہ بھی اس کو کرنا ہے مسئلہ آ رہے سر وہ جو ایمپیٹی میپ میں آئے گا جو اس کے بعد جو سکتری ہے کسٹمر جرد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کے پر ایک سیشن کر لیں گے میں آپ کو یہ بہت ڈیٹیل میں ایک سکرین کر دوں گا ٹھیک ہے سر تب 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 میں کرلوں گا اور آپ کو شیئر کر دوں گا اس میں کوئی اشوار ہاں میں یہ کہا سر مجھے آپ ضرور بتا دے نا میں ایک سیشن آپ کے ساتھ ایکسر کر لوں گا کچھ چیز ایکسپرین کر دوں گا اوکی بس ہے اوکی جرد ٹھیک ہے اچھا وقائے بھئی جی سر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے میری جی جی سکرین نظر آ رہی ہے سوئی آپ کو اتنے دیں ویٹ کو ہے جی بتائیں اچھا سر میں نے یہ پرسٹ پوائنٹ ڈسیکنڈ ڈسٹس ڈرڈ پورت یہ تو میں نے ایسے ہی کر لیا اوکی 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 نہیں یہ سیکنڈ آہ لاسٹ اور لاسٹ میں مجھے ایشو آ رہا ہے اس میں 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 دو تین دفعہ ریویو کیا ہے لیکن بار بار ایشو آ رہا ہے اس میں اگر آپ مجھے قائد کر لے میں ہمیں کچھ ہوں لکھا ہوئے سکرین نظر آ رہی ہے جو میرا پروجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے صحیح ہے اسلام آباد بیسٹ تو اس میں مجھے آویرنس اور انٹرسٹ اور ڈیزائر ایکشن اس میں ایشو آ رہا ہے اس میں میں کیا لکھوں ایسا کہ یہ میرا اوکے ہو جائے اوکے اچھا یہ بتاؤں کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے بائے میں لوگوں کو پتا ہے یہاں بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے خاص نہیں پتا بہت زیادہ نہیں پتا اوکے گوڈ صرف اسلامباد صرف اسلامباد کی لوگ ہی جانتے ہیں اور وہ بھی وہ چند گنے چھنے ڈیلر اوکے گوڈ تو بسکلی نا ابھی پہلے تین فیزز میں ہوگی آپ کا فیز ہوگا وینس کا آپ کا فیز ہوگا انٹرس کا آپ کا فیز ہوگا ڈیزائر کا آپ کے یہ تینوں جب ملیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ ایکشن کی طرف آ جاتے ہو جے جے تو اب بھی ان تینوں پر فوکس کو اوائرنس پر فوکس کو انٹرس پر فوکس کو ڈیزائر پر فوکس کو یہ تو میں نے سر کر لیا ہے دیکھیں آپ اگر یہ پڑھیں تو یہ میں نے اس لیے کولیس کرنی تاکہ آپ ایک بار پڑھیں اور پھر مجھے اس میں ذرا کریکٹ کر کے بتائیں کہ یہ میں کس طرح ہے اچھا باقی دکھاؤ اچھا باقی دکھاؤ میں ایک لیے ایک لیے ایک لیے سٹیج دکھاؤ میں ایک ایکشن آگے دوسری چیج کون سی ہے دوسری سٹیج ہے ایک منٹ چلی گئی سٹیج ہی کھا گئی ہو نہیں نہیں سٹیج میں نے پورے لکھے دیئے اچھا ٹھیک ہے پہلے آپ ایوینا سے فوکس کر رہے ہو پھر آپ انٹرسٹ بنا رہے ہو اور پھر آپ ایکشن کر رہا رہے ہو جی ایسے یہ ہے جے جے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مجھے دا اپنا انٹرسٹ پر رہا نا مجھے دا ان کا ریویو دکھاؤ ریویو میں کیا کہہ رہے ہوں جس فائل کے لیے اسے آپ یہ ریڈ کر رہا رہا اس کا ریویو دکھاؤ نا مجھے اچھا جے جے یہ کسٹمر جرنی میپ ایک چیز جو میں نے دونوں میں پڑھا ہی نا تھو 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 آئی جگا جی جی آجا بس دیکھیں you should define in one sentence the purpose of your journey map جی یہ پچھلے ایو میں بھی میں نے یہ نوٹس کیا اس میں بھی یہ نوٹس کیا ہے آپ نے ایک لائن کے دار بتانا ہے کہ آپ کا جو جرنی ہے جرنی میپ کا وجہ کیا ہے کیوں بنا رہے ہو آپ یہ جرنی میپ اچھا اچھا وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں جی جی پلیز دکھائیں یہ دیکھیں یہ وون سنگر لائنر ہے کہاں پہ ہے یہ اویرنیس کی اگر آپ دیکھ لیں یہ نہیں حبیبی یہ تو آپ نے اس کے اندر بتایا ہے نا ان تینوں سے پہلے کسٹمر جرنی کی جو سلائیڈ ہے اس کے اندر آپ بتاؤ گے اچھا اس سے پہلے میں ایک سلائیڈ ایٹ کروں کسٹمر جرنی کی ہاں جی اس میں بتا دوں گے کہ آپ کسٹمر جرنی کا گول کیا آپ کا کیوں کب بنا رہے ہو ایک کسٹمر جرنی اچھا تو اس میں میں یہ لکھوں کہ شروع میں میں اپنی پروڈکٹ کی اویرنیس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں انٹرس بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ڈیزائر پیدا ہو چیز کرنے کا صحیح ہے ٹھیک ہو گیا وہ چیز ڈال لو آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو سٹیجیز ہیں نا انہیں پوائنٹس کے در ڈیفائنڈ لکھو یہ آرٹیکل نہ لکھو معنی پیغراف نہ لکھو انہیں فیکٹس اور فگرز میں لکھو یہ سر میں یہ میں نے کیا تھا پرسٹ اٹیمٹ میں 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 نے صحیح پروپر پوائنٹ وائز انہوں نے کیونکہ انہوں نے جو فارمیٹ دیا ہے نا ہاں جی وہ اس طرح میں میں نے پھر سنگل سنگل لائن اس کا آنسر دیا تھا پھر کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک سے ایک چھوٹا سے دو چار لائنوں میں لکھنا ہے وہ پھر میں نے کیا کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح پھر بس اس کی میں پسا ہوں واقعی تو سب سچ کلیر ہوگی میں نے بتا کیسے کیا تھا میں آپ کو اپنا اپنا بتا دیتا ہوں آپ اس طرح کر لو یا آپ اس طرح کر لو میں نے کہا کیا تھا میں نے ان کا جو question تھا نا for example question number one ہے اس کا بھی پہلے question کے اندر میں نے آنسر کیا تھا نمبر دیئے بگئے for example پہلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا marketing goal کیا ہے ہم نہیں کہا اس stage کے اندر ہیں جو goal جو ہے اسے marketing objective کو سپورٹ کرنا چاہیے awareness کی stage میں marketing goal کیا ہوگا ہمارا لگو کو آہ ویر کو ہماری society کی بارے میں پتا چلیں exactement دوتی لینوں میں لنے دیئے اس کے بات کو اگلی بات کیا ہے ماہل سٹرھار بتاو رہو Project Magazine Javi Keys �ת سننیجے پہلے اس مطلب مطلب ایسی جگہ جہاں پہ وہ آپ سے تعلق بنا رہی ہیں یہاں تابجلیٹ کہہ رہی ہیں پوڈک سیل ہونے کی میرے کیس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کو پوڈک کیا ہے مارکیٹنگ ہے ریزیڈنشل پلوٹس ریزیڈنشل پلوٹ ہے ایک سیکنڈ سا بکار آپ کو میرے آواز آ رہی ہے جی جی میں سن رہا ہوں اچھا سوری مجھے لگا مائک ختم ہو گیا ہے نہیں نہیں آئی تاوٹ کہ you were taking a call ایچلی i was getting a call but i closed it off تو میں واپس آیا سا بات مجھے لگا کہ آپ کو آز نہیں آئی مجھے نہیں اوکے اوکے تو آپ نے اوپرالہ پوائنٹ سائے میں آ رہی ہے آپ کو مارکیٹنگ گول کیسے سیٹ اپ کیا آپ نے آہاں اویرنیس کے بیسیکلی میں نے لوگوں کو اپنے پرادک کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے اب اب وہ اویرنیس کے لیے آپ اپنا کیا سیٹ کرو گے آپ مائلسٹرن کر رکھو سال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ تقیباً کوئی دس ہزار لوگ جو ہیں نا انہیں میں پوڈر کے بارے میں بتا چل جائے تو یہ دس ہزار لوگوں کو میں نے سوچ جانا کہ انہیں دس ہزار لوگوں کو بتانا ہے اپنی ایجنسی اپنی مارکیٹنگ لوگوں کا بتانا ہے تو وہ مائلسٹرن ہوگا ہے یہ بات سے میں آ رہی ہے آپ کو like میں نے reach بڑھانی ہے facebook likes بڑھانے کیا یپ یپ جو بھی آپ گول سیٹ اپ کرو گے اپنے لیے وہ آپ کا مائلسٹرن ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہے اب یہ صحیح ہے اویرنیس کے ساتھ سے اویرنیس کے ساتھ سے آپ کا مائلسٹرن کیا ہوگا میں یہ ساتھ ساتھ لکھ لوں میں آپ کو مشواہ دوں گا کہ نہ لکھو کیونکہ یہ سمجھ دیو صحیح ہے کیونکہ یہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح کے ٹیچر آپ کو کرو آیا میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کر دوں آپ لوگوں نے یہ خود سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تیسا قویسٹن یہ ہے کہ آپ کا اپرپیٹ چینل کیا ہوگا اس کی وجہ کے لیے اس کی رہی ہے تو تو سوشل میڈیا اچھا دیکھ آپ کے لیے کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ اپنے پورٹر کی ایزی اچھا سوشل میڈیا میں سپیسٹیفک پروڈکٹ بتانی ہے لائک فیس بوک یا انسٹاگرام یا تو سوشل میڈیا پر ایڈرائزمنٹ کہہ دوں آپ ایسی اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈسپلی ایڈزن کروں گا میں بینک سہی دوں گا میں کچھ بھی کہ سکتا ہوں نا تو اس کے لیے اچھا کہو گے صحیح ہے اچھا جو تھا کرسنی یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کرسٹر میں پسونا جو ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے وہ کیا ایکسپیئنس کر رہا ہے ایچ ایڈنٹیفیٹ سٹیپ کے اندر ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ پلات بیچ رہے ہو تو پنتاریس سال کا بابا اس سٹیج میں آپ کو دیکھ کے کیا فیل کر رہا ہے وہ آپ اس کی فیلنگ کو اپنے لئے پوزیٹیف کیسے کر دیو وہ آپ ایکسا ہی ہک رہے فیل ملعا س bodies داری جو فارم تھا اس میں وہ کر رہے ہیں اور میں سر یہاں پہ ورڈ فائل میں میں کر رہا ہوں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے سر ورڈ میں میں بنا دوں نہیں کوئی ایشو نہیں آپ بنا سکتے ہیں ورڈ کے اندر بڑھ میں آپ کو ایک ایمنٹ کروں گا کہ آپ پاور پوریٹ میں بناو یا گوگل سلائیڈ میں بناو کیونکہ وہاں پہ آپ کو بنانے میں سانی ہوگی بٹا ورڈ میں بنا سکتے ہیں سر ورڈ میں اس لیے بہت زیادہ میرے میں میں کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں پھر آپ یہ کریں کہ جب ورڈ میں بنائیں نا سیو اسے پی ڈی ایف کریں تاکہ فارمیٹنگ اس کی خراب نہ ہو اچھا اچھا سر یہ ایک چیز ہے سر کمپیٹیٹر پروفائل سر کمپیٹیٹر مجھے تو پتے ہیں جو کمپیٹیٹر یہاں پہ اس میں لکھ رہے کہ کلیر ایڈریفائی اس میں لکھ رہے کہ جو کمپیٹیٹر ہے اس کا ایج اس کے جو ایئر لے جتنے پیسے ہو کاما رہے اور اس نے جو ایکسامپل دیئے اور صرف ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے تو میں ہر ایک نہیں آپ ہر ایک کتر دو تین چوز کرلو جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیانے سے بلکل آئیڈیل ہے اچھا میں اپنے خورت آتا ہوں مقصر نا کمپیٹیٹر میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری کمپیٹیٹر نہیں ہے جو مردوں کے کپے بھی بنا رہا ہے عورتوں کے کپے بھی بنا رہا ہے بچوں کے کپے بھی بنا رہا ہے اگزیمپل کے طور پر اور میرے پوڈکٹ ہے جو کہ صرف سے چھوٹے بچوں کے کپے بنا رہے ہیں تو میں آٹفیٹر کو اپنا کمپیٹر نہیں مانوں گا کیونکہ وہ تو بہت بڑا ہر چیز پر کام کر رہا ہے میں اپنا کمپیٹر اسے مانوں گا سیم جو میری طرح کا ہے میرے لیول پہ یہاں پھر میرے سے اچھا ہے بڑ کام اسی نیش میں گیا جسے نیش میں میں کام کر رہا ہوں مصار کے طور پر میں بچوں کے شادیوں کے سیلیبریشن والے کپے بنا رہا ہوں تو میرے کمپیٹر وہی ہوگا جو کہ سیلیبریشن والے کپے یا تہواروں والے کپے بنا رہا ہے بہت سر میں آ رہی ہے آپ کو جی سر سر جو میرا جو جو پروجیکٹ ہو سر میں شگرکین جو جو سیل پاکستان جو کوئی لبے گھرہ نے پر میں اس کا بان رہا تو اس میں صرف ہیتیل آٹ جو شگرکین جس سیلے ہیں براستوں میں اور مارکیٹوں میں ہمیں تو اس کا تو اس کے لحاظ سے سر اگر یہ دیکھنا ہوں کہ اس کے ایج یہاں پہ لکھا ہے اس میں پروفیشنل اور یہ جو نام وغیرہ انہوں نے اگزامپل میں دیئے تو سر ہم تو اس میں کیا کریں گے تو میں آپ کو ایک کہانی بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں اس کا ہم سب جاتا ہوں کہانی یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نا کوککولا کا سی او جو ہے اسے پوچھا گیا تھا آپ کا مین کمپیٹر کون ہے تو کوککولا کے سی او نے یہ نہیں کہا تھا میاں مین کمپیٹر پیپسی ہے یا مین کمپیٹر ماؤنٹن یا کوئی بھی سائنگ کولڈنگ ہے اس نے کہا تھا میاں مین کمپیٹر پانی ہے ہے یہ بات سمجھ رہا ہے اب پانی سے کمپیٹ کر رہا ہے وہ بندہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو بہت لیں جو کولڈنگ سوالیں یہ تو اسے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں پانی جو ہے وہ جو لوگ پیئیں گے وہ کولڈنگ پہ نہیں آئیں گے اب آپ کو کمپیٹر اتنا نورمل ہے وہ ہر گلی اکونے میں آپ کو مل جائے گا کسی بھی ملک پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤں وہاں پہ گھنے کے پانی 그래서 مل جائے گا آپ نے اس کمپیٹرین کو کہOS مات کروگے اس میں جاسم ہوتے ہیں اس میں اگر آپ یہ ہوگیا بچے بیمار ہو جائیں گے پھر آپ اگلی بات فون یہ بھی کہہ دو گے کہ گرنے کا جو اس بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ آپ کو صحت دیتا ہے وہ آپ کو یہ یہ فائدہ ہوتے ہیں آپ تیز بھاگتے ہو یہ فائدہ آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے بہنی کوئی بھی وجہ دے افکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو آپ نے اسے نیگیٹ کر دیا اور خود کو پرموٹ کر دیا پہلی بار یہ اسٹیپ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ پھر اپنے پوڈٹ میں انٹرس پیدا کرو گے آپ کوئی ڈیل دے دو گے اوفر دے دو گے پائیس اچھی دے دو گے جو کہ عام بندہ جسے ٹارگٹ نہ جو آپ کے ساتھ نہ پہنچ سکے آپ ڈیزائر بیلٹ کریں گے پھر لوگوں سیکشن کو آگے پہلے تو یہ بات ہوگی یہ باسے میں آگی آپ کو جیسے گوٹ ہوگیا اب now getting back to your point کہ وہ ان کے بائے میں آپ کو پروفائل کیسے لکھ ہوئے آپ ان کے بائے میں پروفائل ابھی نہیں لکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کے بس ان کا ڈیٹا نہیں ہے آپ کیا کروگے آپ اپنے دوسری بیوجی اس کو اپنا کمپیٹر سمرے لوگیں آپ انسٹیڈ کے آپ نے بیوجی کی انڈسٹری میں آنا شہبت کی انڈسٹری میں آنا ہے شہبت کو اپنا بناو گے پیپسی کو کمپیٹر بنا لو کو بنا لو آپ یہ شیزان والوں کو بنا لو جو سیز جو بناتے ہیں میرے نام نہیں میں فیر آئی تنگ ہے تو ان لوگوں کمپیٹر بنا کے ان کے لیے آسے کام کر لوگیں صحیح 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 دونوں دونوں اینگل صاحب میں آگئے آپ کو میرے بھائی جی جی بھائی اصل میں اگر صاحب یہ اس طرح ہوا انٹرنیشنسٹ کمپیٹر کمپیٹر جو ہے بنا سکتے ہو اس کے پروفائل انڈیا میں انڈیا میں ہے برازیل میں ہے اس کے بنا سکتے ہو اگر آپ مارکٹ انڈسٹری کی بات کو نا وہ کافی میچ کہتی ہے بٹ اگر نمبر چلنے جاتے تو پاکسنگ کے لیے آسے بناوں وہ طرح بناوں دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ نے اپنا پوڈک لونچ کرنا ہے نا تو یہ جو اس اچھا کے کام بھی آئے گی صحیح 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 اوکی انشاءاللہ انشاءاللہ جو آج ہوئی ہے سر اس کو جی میں شیئ کہ دوں گا انشاءاللہ سر ایک اوچ چیز یاد کرنا چاہوں گا جی آکی بھائی مشورہ جائے نا بھائی کو آپ پروجیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں پھر بھی اگر آپ کو مسل ہو رہے ہیں تو آپ پہلے کام یہ کریں کہ آپ پین پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور یہ ویڈیو بار بار دیکھیں جو جو چیزیں آپ اس کو کلیر ہوتی جاتی ہے وہ لکھتے جائیں پوائنٹس بناتے جائیں پھر انہیں ریویو کرتے ہیں بار بار دیکھیں آپ کو اٹلیس میکسیمم پوائنٹ ادھر سے کلیر ہو جائیں گے بار بار دیکھیں چیزوں کو کہ سر کیا گئے رہے ہیں بہت دور گئے ایک ہی اس لئے میں سر سے ویڈیو مانگا رہا ہوں کہ یہ رکھانے کی چاہئے آکی بھائی گریٹ ایڈوائس میں جکیر نہیں ہوا کہ آپ وہی آکی بھائی جو کہ ایشو میں آئے تھے آپ ٹوٹلی ڈیفرنشیئٹ ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ نے میری ہماری ان کو مولتا ہے ناک جان کی تھی دیا سی ناک تک جان نہیں جا آپ کے آنے سے پہلے آکی بھائی کو ہم دیکھیں اپو بھو گیا تھا میں سے فائد ایڈی ہے تھے جو اس مند آپ نہیں تھے تو اسی طرح ہم دسکس کر رہے تھے میں وہی چیز دیکھا ہوں ماشاءاللہ آکی بھائی اس ٹوٹلی ڈیفرن پرسن اور میں ہی بھائی پورڈ ایڈیف لادہ لائنے کامیاب کریں آمین سر ایک اور مشورہ بھی لینے سر آپ سے جی جی حکم حکم سر دوست میرے تو ایک دو دوست ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سکورٹی ویزا پہ جا رہے ہیں دبائی میں سر اس میں تو کوئی ایشو نہیں کہ میں جا سکتوں لیکن وہاں پہ مجھے آپ سمجھ دیں کہ موقع مل جائے گا کہ میں سکورٹی سے ہیارڈ کر کسی اچھی کمپنی میں کوئی سٹارٹ لے لوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو موقع مل جائے گا آپ کو جو بھی مل جائے گی سچی برد بتاؤں آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی وہاں پہ جا کے اب جتنے پیسے کماز ہوگے اس سے آدھے پیسے تو آپ کے رہائش اور دوسری چیزوں پہ لگ جائے گے اور جو پیسے بچیں گے وہ اتنی پیسے جو پاکستان یا لوہر میں کام کر کے تو زندگی کیا جو ڈیفکلٹی لیول ہے بہت زیادہ ہو جائے گا سکول کام ہو جائے گا وہ پیسے اتنی بڑھنے ہوگے یہ بات سمجھ ہے سر میں اس میں ایڈ کروں گا یہاں پہ پاکستان میں میں مطلب صبح سکس سے لے کے آٹھ نو تک کام تک چلتا ہوں میں سکس بناتا ہوں تو اتنا تو سر وہاں پہ یہاں میں عاقبتا ہوں یو اے ای سعودیہ یہ جو کنٹریز ہے نا یہاں پہ یو اے نہیں سعودیہ کی میں بات ہوں تو سعودیہ میں ہوگی تو وہاں پہ تو دیجنل مارکیٹنگ کی جوب ملے نہیں ہے اب دبائی یا یو اے کی بات کی جائے تو وہاں پہ جوب مل جائے گی بٹ وہاں پہ جو کام ملے گا نا آپ کو تین ازار سے پانچ ازار کی ریشوں میں ملے گا اچھی اچھی جوب ملے گی تو وہاں کی جو رہائش اور دوسری چیزیں ہیں نا اس پر آپ کے تقریباً آدھے پیسے لگ جائیں گے ایک دو ہزار لگ جائے گا آپ کو دیکھتا ہے یہ بات سمجھ رہا ہے آپ مری پانچ دن میں نو گھنٹے لگاؤ گے نو گھنٹے لگا گے پانچ دار یا تین ازار سے پانچ دار کی ڈپینڈ کرتا ہے جو نیا بچہ ہوتا سے تین ازار تک ہی ملتی ہے جو میری طرح منجہ وہ ہوتا سے پانچ دار کی مل جاتی ہے باقی آدھے پیسے آپ کی رہائش پہ رہ جائیں گے باقی آدھے پیسے جو ہیں وہ آپ نے بچانے بھی ہیں وہ آپ نے گھر بھی بیچنے ہیں اور اس کے اے آپ نے پھر اپنی پروپٹی بھی بنانی ہے میوا سمجھ رہے ہو تو اس سے بہت اچھا اپشن ہے کہ آپ کینیڈا چلے جاؤ یا یورپ میں کسی کنٹی میں چلے جاؤ یہ جو نینو ڈگری ہے یہ ریکنائزیبل ہے باقی مطلب کسی ہائیئر ایڈکیشن میں یا اس نہیں یہ ایک سائٹیفکیشن کے طور پر ایکنائزیبل ہے یہ ڈگری کے طور پر ایکنائزیبل نہیں ہے میں مائکرو بیالوجسٹ ہوں سر تو میں ڈگری میں اس چیز ہی کر رہا ہوں میں توڑا سا وہ بزنک بھی چلا رہا ہوں تو میرا لیے کوئی ہیلپ فل ہے یہ چیز ہیلپ فل ہے میں پاس میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں میں پاس ڈوکٹر بھی آتے ہیں میں پاس ڈینٹس بھی آتے ہیں اور آکے میں پاس پہتے ہیں پتہ کیوں کیونکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ مارکیٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی آپ چاہیے اپنا بزنس چلاو آپ کسی کی کمپنی میں پارٹنر بن جاؤ یا کچھ بھی کرو مارکیٹنگ ہمیشہ کرنی پڑتی آپ کو اس بات سے آپ لوگ مانتے ہو مارکیٹنگ نہیں چل جائے کوئی نہیں سکتا اگر آپ کو بزنس سو سیل کہتا ہے تو اسے ہزار تک لے گے جانے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ آنی چاہیے یہ بات ایسی ہے جی سر تو اب اگر مائیکرو بیالوجی کی بات کرو آپ لیپ چلاتی ہو یا آپ کوئی سیروس دیتی ہو یا آپ کوئی پوڈک دیتی ہو ان دونوں چیزوں میں مارکیٹنگ چاہیے ہوگی آپ کو اب تو سمات جی سر چاہیے تو ہوگی سر ہاں تو اس کے لیے نینو ڈگری اپنے کام آئی دوسرا اس نینو ڈگری کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ آدم نہ چینج کرنا چاہو کیا کہتے ہیں کہہ دیا کہ تو وہ بھی کہہ سکتے ہو میں اسی چیز کو لے کے اور کچھ مائیکرو بیالوجی کو لے کے گلف کنٹری کی طرف جو ہے تو میرا ارادہ ہے 2023 but let's see sir hopefully hopefully اللہ تعالیٰ we'll do what's best for you انشاءاللہ انشاءاللہ you're welcome brother any other questions guys i'm here to help کوئی بھی question پوچھیں چاہتے ہو ask me anything i'm here to help thank you sir وہد و شکریہ مشروع کے لیے my pleasure my pleasure آکر kindly decided now میں نے آپ کو اپنے بھائی سے مجھ کے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ بات بتائیں گے یہی بات میرے بڑے بھائی نے بھی بولی ہے چلا that's right مجھے بولا تھا کہ ہم دونوں نے ساتھ test pass کیا تھا okay 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 وہ بڑا تو اس نے بولے میں جاؤں گا آپ نہیں جاؤ گے okay تو میں ہوتا لگ گیا اب وہ چلے گے چار مہینے بعد واپس ہے اس نے بولے جاؤ تم ابھی جا سکتے تو میری جگہ بھی تم چلے گا okay ایک چیز یہاں پہ اٹھ کر لو اس کے جیلے انیس بتاؤ آہ 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 بی ایس آہ کوئی بی اس کنپیٹر سینس میں کیا ہے بی اس کنپیٹر سینس میں کیا ہے میں ہزارے جہنویویسٹی سے یہاں منسی رمیئیے سے لوکل جہنویویسٹی اچھا چھا ماشاءاللہ سر میں میں خود فارش نیورسٹی کا درجہ ایٹ ہوں ماشاءاللہ تو میرے دوستے سر وہ بھی انجنئر ابھی یہاں سے گئے ہوئے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ سر جوب تو مل جاتی ہے یہاں سے سعودیہ میں یا تو دوبائی بھی اتنا نہیں کہہ لیکن سعودیہ میں مل جاتی ہے لیکن آپ آپ کو دو مہینے وہاں پہ جوب ڈونڈی ہوگی نا صبح سے لے گے شام تک آپ نے گمنا ہے پھر میں ہر دروازے پہ جانے اور کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو جی جی ایسی ہے اور دوسری بات یہ کہ سیلف موٹیویشن وہاں پہ ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہوگا ہے تو اگر آپ اپنے یہ ہمت ہے کہ ہاں دو مہین تک اگر مجھے کوئی جوب نہ مرانا تو میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گا میں واپس نہیں ہوں گا کیونکہ وہاں کا جو ایسی ہے کوئی بار لاگ تک پہنچ گئے ہوئے اپن اور اس میں رسک ہائی رسک ہے سر ہائی رسک ہے تو ہائی پروپٹ ہے سر ایسا ہی اچھا میں آپ کو باتا ہوں سوڈیزیشن میں نا انجنیرنگ یا آئیٹی کی جو سے ابھی بھی اویل بل ہیں بٹ ڈیجنل مارکیٹنگ جو ہے نا وہ سوڈیزیشن ہوگی اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں میں آپ جوب نہیں کر سکتے ہیں سودیا کردہ ہے تو یہ چیز دیکھ لیجیگا پہلے جانس پہلے آپ وہاں پہ پوچھ لیجیگا کہ آپ کی فیلڈ جو اوپر ہے تو نہیں ہوگئی ہے یہ بات چیز چیک کریں اس کے لئے دوسرا پوائنٹ آپ نے بلکل ٹھیک ہے ہائے رسک ہے تو ہائے پروفیٹ ہے یہ چیز بھی ہے جی جی بلکل تو سر یہ تو فریلانسنگ یہ جو ہم کر رہے ہیں میرے تو انجنیرنگ کو یہ چیزیں یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر باہر کوئی جام نہ بھی ملے نا تو یہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں یہ بیٹھنے کا کام نہیں ہے یہ کوئی گھومنے پھرنے کا کام نہیں ہے بیٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کی پاس لیپ ٹاپ کو آپ کو کوئی کام نہیں نے ہائر کے تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان اور سعودیا دونے کے لئے سیم چیزیں ہیں اگر یہ کس نے کرنے تو کوئی کام نہیں جوائن کرنی اور کام نہیں یہاں سے جوائن کرنی ان کے انٹرویو آن لائن ہوتی رہتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ جار وہاں پہ کام نہیں چوز کر لے نہیں بڑی پتا ہے سعودیا میں نا سعودیزیشن ہوئی بھی اس فیلڈ کے اندر ڈیجیل مارکٹنگ کی جانتے ہیں بات ہے وہ آپ کو ہائیک کریں گے نہیں آپ جتنے مزی اپلائے کر لیں سعودیزیشن کا کونسپ پتہ ہے آپ کو نہیں سوڑا نتا ہے ایک سعودیزیشن سعودیا کے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس یا جوبس یا فیلڈ ایسی ہیں جہاں پہ خاجی یا پھر ایکسپیٹریٹس ہے نا انہیں جو ملتی نہیں ہے ایکسپین کرتا ہوں میں مسائل کے طور پر آپ موبائل کی شوپ نہیں کھول سکتے آپ اپنا بزنس نہیں کھول سکتے آپ وہاں پہ سونے کا کام پہ نہیں بیٹھ سکتے سونے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ مارکٹنگ کا کام نہیں کر سکتے ہیں آپ گورنمنٹ جوب نہیں کر سکتے ہیں کوئی تو یہ صحیح چیزیں ہیں جو کہ یہ سوڑیزیشن ہے جن کے اندر ہوئے بھی فیلڈ ہیں بٹ میں آپ کو میجر میجر ایکسپل دے رہا ہوں ان کے اندار انٹیو بھی دے دیں جو میسی کر لیں آپ کا اپلائی کر کے اپروو بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کا سینہ یہ آن لائن ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو اپروو بل ہی نہیں ہوتا اس کا وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیٹیٹ کو اس فیلڈ میں ہائر نہیں کر سکتے ہیں سمجھو یہ بات بہت 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 تو اگر آپ ان فیلڈ میں جا رہے تو آپ جا سکتے ہو پہت پوچھ کی جانا پہلے اگر سر آپ کیا کام کرتے ہیں مجھے آواز یہ مقابل کیا question آپ کا میرا یہ question ہے کہ آپ کیا business کرتے ہیں job کرتے ہیں یا اچھا آپ پہلے session میں نہیں تھے i think نہیں نہیں اچھا میں نے اپنا interview دیا تھا اس session ڈیجل مارگیٹنگ اپنی ہے ایک study company بچوں کو ڈیجل مارگیٹنگ اور دوسری skills پر آتا ہوں تاکہ وہ گروہ کر کے اپنے پیسے کماس کے اس کے علاوہ ایک ہے اپورٹ export کی ہے تو یہ کچھ companies ہیں اس کے علاوہ میں freelancing بھی کرتا ہوں اللہ بھلا کرے ابھی دوسری jobs میں بھی لگا ہوں جو جو ڈیجل مارگیٹنگ کے ان کے ساتھ میں contract ہے ایک کوہرڈس کے ساب سے تو میں یہاں پہ بھی بھاتا ہوں جا یہ کچھ گنے چونے کام جو کہتا ہی تو اور یہاں کیسی ٹی میں رہتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں mee دہا ہائشل ہوئی کے اندرہ سوڈیا کے اندرہ آتھ کرتا ہوں چا کہ ہاں انی ایتکورس یاد کرتے ہیں میری سب منٹکے ٹیجل مرے پلجے آپ سر لوگوں ہوں بہت شکریہ اپنا کھلا لکھی جگہ کوئی بھی کوئیسٹن ہو فری تو آس میرے سلیک اللہ حافظ